اسلام علیکم جی سٹوئرنٹس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تمام سٹوئرنٹس اب اپنے اٹرنڈنس مارک کریں سٹریم کو جوائن کریں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ نے سٹریم کو جوائن کیا تاکہ آپ لوگ کے کوئی بھی قیسٹنز ہوں میں آپ کو قیسٹنز لے سکوں اور مجیارٹیاں ہو کہ ہمیں کلاس میں کتنے سٹوئرنٹس نے جوائن کیا تمام سٹوئرنٹس کوئی کلی اپنی اٹرنڈنس مارکیا کریں اور اپنا کمنٹ چکے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ وہاں اپنی اٹرنڈنس مارک کی جی اٹرنڈرس ٹن افاقشت اللہ علیکم السلام جی کیسے ہیں آپ اور آج کا بسکلی ہمارا ٹاکک ہے وہ ہے ایسیو ایسیو پہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے بلوک کرییشن کی ہم لوگ بلوک کس طرح سے کرسکتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ لاؤس کو کس طرح سے کلیٹ کرسکتے ہیں تب تک آپ مجھے بتائیں کہ میں وائز کلیر آ رہی ہے اس میں کسی بھی طرح کی ڈیسٹورشن یا مائز تو نہیں ہے اگر ہے تو میں اسے سیٹ کرسکتے ہیں جی اگر کسی بھی طرح کی ڈیسٹورشن یا مائز تو مجھے بتائیں تاکہ میں سیٹ کرسکتے ہیں اور تھینکیو کلیر ہے اور مائی کلاس کا جتنے بھی سٹوئنٹس ہم اس وقت چوائن کریں سٹریم میں وہ ایک منٹ کلاس میں ہی کریں تاکہ مجھے آئیٹیہ ہو کہ ہم مائی کلاس میں کتنے سٹوئنٹس اور کون طرح سے سٹوئنٹس ہیں جنہیں سٹریم کو جوائن کی ہیں جی سائمان حیز و علیکم السلام تو آج کا ہمار تاپک کافی امپورٹڈ ہے جس میں ہم لوگوں نے ایسیو جو ہم لوگوں نے اوم پیج ایسیو ہم لوگوں نے تمام میٹھرڈز فائنٹ کیے تھے کس طرح سے ہم لوگوں نے کیورڈز کو فائنٹ کرنا ہے جی امر باجو و علیکم السلام سر بیک کلکس کرنے کے لیے دومین ضروری ہے جی دومین ضروری ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے میں بھی سکرین شیئر کر دوں تاکہ آپ کے پیمینٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس منچون جی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ڈومین جو ہے وہ ضروری ہے اگر ہمارے پاس ڈومین نہیں ہوگی تو ہم لوگ بیک لیس کس کہاں پر کریٹ کریں گے کس کے بیک لیس کریٹ کریں گے سب سے امپورٹنٹ ہوئی ہے نا یا تو پھر ہمارے پاس کوئی بھی یوٹیپ کا چینل ہونا چاہیے ہمارے پاس ویب سائٹ ہونی چاہیے بلاغ ہونا چاہیے کوئی بھی سٹور ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا یوریل تو ہونا چاہیے جس کے ہم لوگوں نے بیک لکس کریٹ کرنایا ہے ہم لوگ اپنے فیس بوکی آئی ٹھیک کے بھی بیک لکس کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی یوریل ہونا چاہیے جس کے بیک لکس ہم نے کریئٹ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لوگ فرطہ اپنے بیک لکس ہوں ہم کریئٹ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اور آج میں نے آپ کو یہ ہی سمجھانا ہے کہ ہم لوگ کسی طرح سے اپنی ویب سائٹ کو کریئٹ کرتے ہیں ہم لوگ کس طرح سے اپنے ڈومینز یا ہماری ویب سائٹ کو کریئٹ ہوتی ہیں اس کے ہم لوگ بیک لینکس اور ہم پیج اسے تمام چیزیں ہماری کس طرح سے ہم لوگ کور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل بھی ہمارے پاس یہ ہی ہے بلوک کریئشن پلس اسیو تو بلوک کریئشن کس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ڈومین ہوگی تو ہم لوگ کیا کریں گے اپنے بلوکس ہیں وہ کریئٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو براث کرتے ہیں اور اس کو براث کرتے ہیں وہ تمام خلیکچر کچھ حد تک ٹیکنیکل بھی ہوگا تو اس کو بھی آپ لوگ سمجھنا ہے اور کچھ چیزیں ہم لوگ ریپیٹ بھی کریں گے جو ہم لوگ پیلے کرتے ہیں اور آپ لوگ کے کرسٹل نہیں آئے کونسے سٹورنٹس ایسے ہیں جن کے پسٹل زیرو تھک ہے انہوں نے کون سی نش فائنٹ کی چلیے ابھی آپ لوگوں سے پہلے آپ کو انسا ہم سا کچھتے ہیں تمام سٹورنٹس اپنا نش بیٹ ہی بھی باتائیں انہوں نے کون کون سی نش فائنٹ کیا ہے بزنس موڈیول حب کے اوپر آپ لوگوں نے لنک کریئٹر کے دیکھا ٹھیک ہے اگر یہاں پر میں اوپن کروں موڈیول حب بزنس موڈیول حب کا آپ لوگوں نے ایک بیکلنگ کریئٹ کیا ٹھیک ہے کوئی اشو نہیں ہے آپ لوگ کسی بھی ڈومین کو لے لیں کسی بھی ویب سیٹ کو بگڑ لیں اس کے بیکلنگ سویں وہ کریئٹ کرنا سٹارٹ کر دیں آپ لوگ پریکٹیس ہو جائے گی اور یہ تمام جو آپ کی قوشنز ہیں جو چیزیں وہ تو ویسی آج کریئر ہونے والی ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنا اپنی ایک ویب سیٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا ایک ویب سیٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لوگ فری دومین جوز کریں گے کیونکہ اگر میں نے ابھی آپ لوگ کو کہا کہ آپ لوگ نے ہوسنگ لینی ہے وہ فیفٹین ٹوٹی ڈالر کی ہے اگر اگر آپ لوگ فرس ٹائم بائی کر رہے ہیں تو وہ ٹوٹی فور ڈالر کی ہے اور ٹین ڈالر کی اگر میں آج کو کہتا ہوں کہ آج آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ نے فورٹی ڈو ففٹی ڈالر جوئے وہ بے کرنا ہے انویسٹ کرنا ہے تو آپ لوگ کلاس میں جتنے بھی سوئرنس ہوں گے وہ سوچیں گے کہ کیا ہم لوگ فورٹی ففٹی ڈالر انویسٹ کریں گے نہ کریں ہماری تو ارننگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشیر یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی فری جہاں پر ہم لوگ اپنے بلوگ کر سکتے ہیں فری کی سائٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ وہاں پر بلوگ کریں گے اپنے پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد اب ہم لگے گا کہ اب ہمیں کافی جیروں کی سمجھ آگیا ہے جو ایررز ہیں وہ ہم لوگ صور کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنا جو فورٹی ففٹی ڈالر کی جو ہماری انویسٹمنٹ ہوگی وہ بیسیکلی ہمارا اپنا بلوگ کریئٹ ہوگا یا ہوسٹنگ لیتے ہیں سیم لائک میں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں نیم جی اب یہاں پر ہم میں آپ لوگ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اور تب تک آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اپنی تمام سٹورنٹس اپنا نش بتائیں کہ انہوں نے کس کے اوپر بلوگ کریئٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر میں ایک چوز کروں گا اور اس کے اوپر آج ہم لوگ اپنا بلوگ جو ہے وہ ب کریئٹ کریں گے تو تمام سٹورنٹس اپنے نش بتائیں اپنا کیورڈ بتائیں جو کہ میں نے آپ کو سائنمنٹ بھی گئی تھی آپ لوگ نے سبمنٹ نہیں کی تو یہاں پر آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ نے کس ٹپک کے اوپر اپنا بلوگ کریئٹ کرنے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم لوگ اپنے بلوگ کریئٹ کرنے ہیں اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں ہمارا جو سرچ انچن ہے وہ چینج ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم وہ آپ کو سکوڈل میں لے کے آتے ہیں چلیں میں یہاں پر نیم چیپ کو بھی اپن کرتا ہوں اور تب تک آپ لوگوں نے اپنے پاس لیتے ہیں اپنے کیورڈ شئے ہیں وہ بتا رہے ہیں افاق سطلب بتا رہے ہیں کرکیٹ سائمان نحید بتا رہے ہیں فارمنگ ٹیپس اور امر بایر بتا رہے ہیں پیٹس ٹھیک ہے جو ہمارے نیکس ٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بتائیں سری سٹوڈنٹ سے بتا رہے ہیں جو نیکس ٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بتاتے جائیں کہ انہوں نے اس ٹوپک پر اپنا بلوگ جو ہے وہ کریئٹ کرنے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹو میتھرز ہیں بلوگ کریئیشن میں ہمارے پاس ٹو میتھرز ہیں ایک میتھرز ہی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ پیٹ سروسیز جو ہیں وہ بائے کریں جس میں ہمارے پاس ٹو مین پلس ہوسٹنگ ہوتی ہے اور ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ پس مطلب ہوں نمبر ڈو ہمارے پاس ہوتی ہے ہم لوگ یوز کریں فری سروسیز تو اس وقت آپ کونسی سروسیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ پیٹ سروسیز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ فری کی سروسیز جو ہیں وہ والی یوز کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ لوگ کو ٹو مین بھی ملے گا اور آپ لوگ کو ہوسٹنگ جو ہے وہ بھی ملے گا تو اس وقت آپ لوگ کونسی یوز کرنا چاہ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے دونوں قویشنز کا آنسر دیں جن لوگوں نے مجھے بتاتی ہیں انہوں نے کون کونسی نشیز فائم کی ہیں تو نیکسٹورینٹ بھی ہم مجھے نشیز بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون کونسی نشیز فائم کی ہیں اپنے لئے ٹھیک ہے اور آج ہم لوگوں نے بلاغ کریشن جو ہے وہ سیکھنا ہے دومین کیا ہوتی ہے بیسکلی یہ ہم لوگوں نے میں نے آر ایڈی آپ لوگوں کو بتایا ہوئے لیکن میں اسے رفیٹ کروں گا اور ہوسٹنگ بیسکلی کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو آج کائٹ کروں گا کہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ دو اور بھی کریٹ کریں گے انڈیپینڈسٹے آ رہے ہیں اس پر کریٹ کر لیں پورٹری چکن پورٹری کے پہلے سپیلنگ میرے خیال میں ٹھیک لکھیں ٹھیک ہے پورٹی کے سپیلنگ پورٹی کے سپیلنگ مسٹیک ہے لیکن آپ نے اس کو پرکام کر رہا ہے فری سروسیز یوز کر لیں انڈیپ سکھا ٹیوالیکم السلام تو فری سروسیز یوز کریں گے ہم لوگ فری سروسیز یوز کریں گے اس پر ہم لوگ فری سروسیز کو کیوں یوز کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب بھی اگر میں نے کہا کہ آپ لوگ فورٹی ڈالر ففٹی ڈالر جو ہیں آپ لوگ کی کوسٹ ہوگی ڈوین ہوسٹی کی تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ اب بھی تو ہم لوگ انہیں پریکٹیس سے کی ففٹی ڈالر ہم لوگ کہاں سے انویسٹ کریں ٹھیک ہے تو ایک یا دو سٹوئنٹس تو بھی لنک ہوں گے کہ ہم لوگ پی کر سکتے ہیں لیکن آپ بھی کلاس کو جو میکسیمم سٹوئنٹس ہیں وہ کہیں گے کہ ہم پید نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو فری سروسز کو یوز کریں گے اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس کوسٹنگ ہے اس کو اور پھر ہم لوگ دومین کو ان دونوں بھی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پیڈ اور فری کا ڈیفرنس دیکھتے ہیں اور پھر ہم لوگ اپنے بلوگ کو پریئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے What is our domain سب سے پہلے ہم لوگ روگر میں کیا لکھتے ہیں What is our domain domain name is the name of the address website paper type in browser your web site یہ بھی ٹھیک ہے WP beginners ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ اس کے definition دیکھتے ہیں domain name is the address یہاں پہ یہ آرٹیکل ہے ٹھیک ہے WP beginner بلوگ انہی کا آرٹیکل ہم لوگوں نے اوپن کی ہے اسے 1 to 2 minutes میں ہم لوگ چیک کرتے ہیں اور 1 to 2 minutes کے بعد ہی ہم لوگ اس کے definition کے بعد ہم لوگ hosting کی definition دیکھیں گے اور پھر ہم لوگ اپنا بلوگ کو create کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے پاس note ڈاؤن کرتے جانا ہے کہ basically domain کے ہوتی ہے اور آپ لوگ کے پاس hosting کے ہوتی ہے What is our domain ہم نے لکھا تو ہمارے پاس ایک آرٹیکل اوپن ہوا ٹھیک ہے اگر آپ کو آرٹیکل کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ہندی وٹو کی ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آپ سے کچھ زیادہ سے زیادہ چیزوں کی سمجھ آتے ہیں What is our domain ٹھیک ہے domain basically کیا ہوتی ہے اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں تو WP beginner جو ہے یہ ایک domain name ہے ٹھیک ہے یہ ایک domain ہے WP beginner.com جو ہے یہ ایک domain ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے کہوں تو کبھی کبھی میں آپ کو domain بات کر دیتا ہوں کبھی میں آپ کو blog کہہ دیتا ہوں کبھی میں website کہہ دیتا ہوں لیکن main WP beginner جو ہے وہ ایک آپ لوگ کے پاس کیا ہے وہ آپ لوگ کے پاس ایک domain ہے domain name is the address of your website WP beginner basically کیا ہے ایک address ہے ٹھیک ہے dead people type in the browser url bar to visit your website ٹھیک ہے جس کو لوگ لکھتے ہیں اپنے براوزر میں url bar میں ہمارے پاس url bar کونسی ہوتی ہے یہ والی ہوتی ہے یا پھر ہم کوئی بھی word لکھیں گے وہ search ہو جائے گا اگر ہم کو کسی بھی domain کے نام لکھتے ہیں تو وہ open ہو جائے گی ٹھیک ہے تو basically وہ کیا ہے وہ address ہے جس کے لوگ آپ سے connected ہوتے ہیں یا پھر upload سے آپ کی website کے blog to visit کرنے کے لئے وہ لکھتے ہیں in simple terms if your website was a house then your domain name will be its address ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے domain ایک بائے کی اس کی different TLDs use ہوتی ہیں اب TLD basically کیا ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ لوگ کے لئے بہت important ہیں کیونکہ جب بھی client آپ سے TLD کی بات کرے ایسا نہ ہوکے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوکے basically TLD کیا ہے اور آپ لوگ اپنے trainer کو message کر رہے ہیں سر ہمیں TLD تو بتا دیں اور trainer آپ کو class میں دس سے بارہ بار TLD کی بتا چکا ٹھیک ہے TLD basically ہوتا ہے top level domain top level domain کون کونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لکھتا ہوں dot com اب یہاں پر ہم لوگ اسے extension بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اسے TLD بھی کہتے ہیں extension بھی کہتے ہیں یہ دو نام ہوتے ہیں basically اور ہم لوگ اسے لے کے چلتے ہیں بھی کہتے ہیں جی یہاں پر ہمارے پاس آجاتی ہیں اب ہمارے پاس TLD کون کونسی ہوتی ہیں dot com ٹھیک ہے اس کے پاس یہاں پر لکھتا ہوں dot net آپ لوگ دیکھتے ہیں کسی بھی domain کو آپ لوگ open کرتے ہیں کوئی dot com میں ہوتی ہے کوئی dot net میں مہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی one کے پاس dot pk میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی pk پاس اسے سکسٹ کرتے ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں dot 8 میں ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے Par bulh کے پاس ٹھیک ہے cc میں اور کوئی پ لگ کے پاس ہوتی ہیں dot go میں ہوتی ہے dois کے پاس اور یہ تمام کی تمام ٹھیک ہے اس طرح کی بہت سی اور ہے ٹھیک ہے بہت سی ایک سینچنز ہے جس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں لائک میں نیم چیپ کو یہاں پر اوپن کرتا ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے گا تمام کی تمام ٹی ایل ڈیز یہاں پر ہم لوگ آئے اور ہم لوگ نے ٹی ایل ڈیز کے اوپر کلک کیا اور ہمارے پاس نیم چیپ جو ہے وہ اوپن ہو ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ نے ٹی ایل ڈیز کو اوپن کیا اور ٹی ایل ڈیز کو اوپن کرنے کے بعد ہم لوگ کہیں لائک ہم لوگ نے ایک نیم چیپ ایک کمپنی ہے جس کے تھوہ ہم لوگ اپنے ٹومین اور ہوسٹنگ جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں ایک نیم لکھتا ہوں پیٹس آئیڈیاز ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے ایک ٹومین بائے کرنی ہے پیٹ آئیڈیاز جس کا نیم ہو لائک ہمارا کیورڈ ہو جو کے پیٹس ہیں تو ہم لوگ پیٹ آئیڈیاز کو ہم لوگ سرچ کرتے ہیں نیم چیپ میں آ کے اور نیم چیپ میں آنے کے بعد لیکچر کا ٹاپک شو نہیں ہو رہا لیکچر کا ٹاپک آپ کو شو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں ہے کہ کسٹئننز اپنے لازمی کرنے بتا اکھر آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ جائے اپکی پووری کلاس اگین ان اینília کرنی تھی کہ ہم لوگوں نے بلوگ کریٹ�imize کرتے سکھ گنا سکھ گنا فکر بلوگ کریئیے ٹھیک ہے ہم لوگ بلوگ کیریٹھنکی طرف ہی جا رہیے ہیں ہم لوگ بلوگ بھی کڑیئیٹ کریں گے اور جس طرح سے textbook اچھو اسے اپٹیمائز کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم لوگ کریں گے یہاں پر ہم لوگ آئے اور ہم لوگ نے namecheep میں آئے اور ہم لوگ نے Petideas.com دیکھا ہے اب Petideas.com جو ہے یہ ایک premium domain ہے اور اس کی پرائز کتنی ہے 1,940 اگر یہ premium domain نہ ہوتی تو اس کی پرائز کتنی ہوتی اس کی پرائز ہوتی ہمارے پاس $. $. $. $ ڈالر ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ فرس ٹائنگ بائی کر رہے ہوتے ہیں تو کوپن اگر آپ لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کوپنز ہوتے ہیں جس کے طرح ہماری پرائزز جو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے یہاں پر آئے اور ہم لوگ نے پیٹ آئیڈیاز ڈاٹ کوم ڈاٹ نیٹ ڈاٹ اے آئی اوڈیا کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کہ ہم لوگ بائے نہیں کر سکتے ہم لوگ اسے بائے کر سکتے ہیں پیٹ آئیڈیاز ڈاٹ ایکس وائی زی Town کو کر سکتے ہیں۔ ڈاٹن بے سکتے ہیں ہم یہ ان Help کر سکتے ہیں ڈاٹ اکس وائی زی کا ڈاٹ می کا آپ لوگ نے بے کرنے ڈاٹ پہہ پائٹ پوائیٹی کہ 10 elections تمہیں اور یہ حاضر کی کوپٹی ہو ملک بھی بگنر ڈاٹ کام جو ہے یہ کسی کی پروپرٹی ہے اسی طرح پیٹ آئیڈیاز ڈاٹ ایکسی ڈاٹ ڈاولر میں ہے اپنے اکاونٹ میں سے آپ کو ویڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کی پروپرٹی ہو جائے گی ڈاٹ می جو ہے یہ بھی آپ کی پروپرٹی جس جس کو آپ لوگ بائی کرتے جائیں گے وہ آپ کی پروپرٹی ہو گئی اور ہم لوگ انہیں بائی کرنی ہے Just One Domain ڈاٹیٹیز جو ہیں ہمیں فری سرونسز میں بھی مل جاتی ہیں بیسکلی آفاق جتالہ یہاں پر آپ کا question کا answer دے دو کہ تی اے ڈی ہم لوگ buy کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ free میں بھی use کرتے ہیں ان کے different methods ہیں different methods ہیں free کی hosting لینے کے اور free کی آپ لوگ کوئی بھی آپ کو services دے رہے ہیں free میں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پوری کوری زندگی آپ کو free میں services دیتا جائے گا اگر اس نے free میں services ہی دینی ہے تو اس کو ایک team چاہیے اس کو manage کرنے کے لیے تو اس کا business کیسے ہوگا اگر وہ آپ کو free میں services دے رہے ہیں اور اپنے domain بھی free میں دے رہے ہیں posting بھی free میں دے رہے ہیں آپ کو جس اس کے related issues ہیں اس کے لیے بھی اس نے اپنا panel آپ لوگ کو دیا ہوئے کہ آپ لوگ یہاں پر اکنا question کر سکتے ہیں میں اسے solve کروں گا تو ایک company ہے اس نے basically کیا کرنا ہے اس نے اپنا business یا وہ grow کرنا ہے sometimes آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ first product جو آپ لوگ buy کرتے ہیں وہ 50% ہو گیا اور next پر آپ لوگ نے complete take کرنا ہے جب پھر آپ لوگ کو different offers ہوتی ہیں first time ہم لوگ free میں یہ services دیں گے اس کے بعد آپ لوگ کو pay کرنا ہوگا تو اسی طرح بہت سی companies ایسی ہیں جو کہ ہمیں free میں services دیتے ہیں اور ہم لوگ free کی services کو ان کو use بھی کرتے ہیں جب ہم لوگ ہم سے وہ demand کرتے ہیں کہ ہمیں pay کریں اور تب تک ہم لوگ expert ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سب سے اچھی company find کرتے ہیں جس کی services سب سے اچھی ہوں اور ہم لوگ اسے pay کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے businesses جو ہیں وہ grow کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر clear ہوا آپ لوگ کو تو اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر pet ideas dot com ہے pet ideas dot net ہیں اور یہاں سے ہم لوگ کوئی بھی buy کر سکتے ہیں pet ideas dot org org extension بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور dot net اچھی ہے سب سے اچھی dot com ہے اس کے بعد dot org dot net یہ اچھی ہیں اور بہت سی آپ لوگ نے ایسی بھی website دیکھیں گے جن میں dot co popular ہیں جن میں dot me popular ہیں جن میں dot cc popular ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام کی تمام ہی popular ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ انہیں ranking دیں bloggers expert انہیں ranking دیں تو وہ dot com کو پرپر کرتے ہیں اور اس کے بعد dot net اور dot org کو پرپر کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اچھے bloggers ہیں آپ لوگ کے پاس ایک اچھا key word ہے like edge new year happy new year آپ لوگ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا key word آ جاتے ہیں جو کہ emt domain میں آپ لوگ کو میرے ہیں ٹھیک ہے emt کیا ہوتا بیسیکلی exact domain ٹھیک ہے emt ہوتا ہے بیسیکلی exact domain اب آپ لوگ نے ایک event کو cover کرنا ہے ٹھیک ہے وہ event کون سے آپ لوگ کا آپ لوگ کا event آ جاتا ہے جی وہ happy new year happy new year happy new year تو آپ لوگ find کرتے ہیں کہ happy new year کے اوپر میں create کر سکتا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں happy new year ٹھیک ہے یہاں پر happy new year dot com اس کو میں search کروں گا جو ہے happy new year dot com جو ہے وہ available نہیں dot net چو ہے وہ 6790 کی available happy new year dot net وہ آگی dot ei 69 ڈالر کی dot org جو ہے یہ آپ لوگ کے پاس آگئی 4800 ڈالر کی تو اب ہم لوگ اتنا تو pay current نہیں سکتے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک key word تو ہے xyz r&d کسی نے buy کی ہوئی ہے dot me کسی نے buy کی ہوئی ہے ٹھیک ہے dot blog بھی کسی نے buy کی ہوئی ہے dot shop بھی کی ہوئی ہے wiki digital live یہ تمام کی تمام کسی نے buy کی ہوئی ہے تو ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ پھر جاتے ہیں dot base میں ٹھیک ہے ہم لوگ جائیں گے اور find کریں گے dot base dot base کی domain جو ہے یہ بھی premium میں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے keyword ایسا ہے happy new year keyword ایسا ہے اگر ہم لوگ یہاں پر happy new year ٹھیک ہے hny لکھ دیں گے تو happy new year تو اس کی prices جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح dot base میں نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اسے dot cc میں دیکھتے ہیں dot com میں دیکھتے ہیں کسی میں available ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب 96 000 $ میں dot com میں premium ہے dot com ڈاٹ ہم لوگ یہاں پر 20 ہم نے لکھلیر dot com clml dot cc ہمارے پاس ہیں basic unbedingt ایسا ہے تاکر جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پہ کرتے ہیں happy new year ایک بڑا event ہے آپ لوگ کسی بھی صورت میں لے کے جا سکتے ہیں اس لئے اس کی prices جو ہیں وہ high ٹھیک ہے تو آپ لوگ کم prices میں بھی بھی اسے بائے کر سکتے ہو ڈیفرنٹ ڈیرٹیز میں ڈاٹ سو سکسی فور ڈالر ڈاٹیز اور یہاں پر ہلماسٹ فور ہنڈرڈ جو ہیں وہ ایکسٹینشنز ہیں انٹرنیشنل کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پر یہ تمام کی تمام آجاتی ہیں ایکسٹینشنز ٹھیک ہے ہم لوگ کسی میں بھی اسے بائے کر سکتے ہیں اب یہ کیورڈ ایسا ہے جو کہ سستے میں بکنے والا نہیں ہے اسی لیے اس کی پرائزز جو ہیں وہ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کوئی بھی اور کیورڈ بھی فائن کر سکتے ہیں لائک میں یہاں پر ایچ نیویر ڈاٹ کان جو ہے وہ ویلکل ہے کے نہیں ہے اب لوگوں نے آرڈی بائی کی ہوتی ہیں ڈنیس تو ہمیں یونیک نیم ہو گا تو ہماری پروپرٹی ہوگی دیکھیں اب ہیپی نیویر ڈاٹ کان جو ہے یہ کسی نے بائی کی ہوئے لیکن ایچ نیویر ڈاٹ نیٹ جو ہے وہ ویلکل ہے اور وہ ڈین ڈالر میں اویلبل ہے آپ کے پاس ڈاٹ آرڈی جو ہے وہ نائن پوائنٹ ڈالر میں ڈاٹ ٹیو ڈھرٹی نائن میں اور ڈاٹ اے سی اور ڈاٹ بی سی اے سی سی ڈالر میں اویلبل ہے ٹھیک ہے ڈاٹ سی سی آپ لوگوں کے پاس پائیب ڈالر میں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کو جو ہے وہ 4.98 ڈالر پر جیر میں اویلبل ہے تو یہاں پر یہ ہوتی ہے ہم آپس دمیانز کو بائی کرنا ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں جب ہم لوگ پہنے پی کرنا ہو تو ہم لوگ یہاں سے آکے دمیانز کو بائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ دمیانز کو بائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری پروپرٹی ہوتی ہے ایک سال کے لیے ہم لوگ انہیں ڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ انہیں ڈیوز کروانا ہو تو ہم لوگ جو اس کے ایکسٹر چار چیز ہیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہوئے ہیں کہ ڈیویلبل پوائنٹ نائن دولر پورٹی ہے پھر سے ٹھیک ہے تو اے ڈیو ٹین ڈالر جو ہے اگر نیم چیپ کے تھرو نیم چیپ ایک پنٹی ہے نیم چیپ کے تھرو آپ لوگ بائی کرتے ہیں تو آپ کو اے ٹین ٹویل دولر جو ہیں وہ رینیوز کے اوپر اگلے سال آپ لوگ کو پی کرنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر لوگوں کو رینیو نہیں کرواتے آپ لوگ تو وہ ڈمین جو ہے ایک سال کے بعد آپ لوگ کے باس فری ہو جائے گی اور جب وہ فری ہو جائے گی تو اسے کوئی بھی اور بائی کر سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ نے پی نہیں کیا تو وہ ڈومین اب فری ہو جائے گی ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد اگر آپ کے پاس پھر بھی ایک سے دو منت ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اگر پھول گئے ہیں آپ لوگ کو یاد نہیں رہا تو آپ کو نوٹفکیشن بھی آتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈومین ہے کہ آپ رینیو کروانا چاہتے ہیں اسے کہ نہیں اور اگر آپ لوگ اسے رینیو کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسے رینیو کروانا چاہتے ہیں ایک ٹین ڈالر اگین نیکس ڈیئر کا آپ لوگ پی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک تو تھا ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے ڈومینز چکے ہیں کس طرح سے بائی کرتی ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ یوز کر سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ڈومینز کے بعد اور ٹی ایڈی بھی میں نے آپ لوگوں کو سمچھا دی کہ بیسکلی ٹی ایڈی کیا ہوتی ہے اور یہاں پر آپ میں سے کسی بھی ٹی ایڈی ڈی ڈومین ان کے ریلیٹڈ قویسٹن ہے تو آپ لوگ اپنے قویسٹن پوچھیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکا ٹھیک ہے اور نیکسٹ پھر ہم لوگ چلتے ہیں ہوسٹنگ کے طرف کے ہوسٹنگ بیسکلی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اگر آپ کو کلیر ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی قویسٹن ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کیا کہ آپ لوگوں نے دومین بیسکلی کیا ہوتی ہے ٹی ایل ڈی کیا ہوتی ہے ہم لوگ بائے کہاں سے کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایکسٹینشنز کیا ہوتی ہیں ہم لوگ ای ایم ڈی کیا ہوتی ہیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اگر آپ میں سے کسی بھی سٹورٹ کو کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ اپنے کوئیسٹن بھی پوچھ سکتے ہیں ٹی ایل ڈی ہمارے پاس ہوگی دومینز ہوگی اب ہم لوگ ہونے جانے ہیں کمپنیز اب میں آپ کو کمپنیز کا بتا دوں کچھ کمپنیز کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کون بہت سی کمپنیز ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ کو اور بھی بہت سی آ جائیں گی ٹھیک ہے دومینز دومینز اب اس میں ہمارے پاس کیا تھا ہے نمبر ون ہوئیز آ جاتا ہے ہمارے پاس ہوئیز پرپروم اس سے ہم لوگ بائے کر سکتے ہیں دومین ٹھیک ہے ہم لوگ نیم چیپ سے کر سکتے ہیں ہم لوگ لوگ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ نیم سیلو سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیم سیلو رون ہوں اب یہ دو سے تین کمپنیز جو ہیں یہ پرسی طور پر میں یوز کرتا ہوں اور کر بھی رہا ٹھیک ہے ان کی پرائسی جو ہیں وہ ایک ٹو ٹین ڈالر ہوتی ہیں اور رینیو کروانے جائیں آپ لوگ اگلے سال نیکس یر تو پھر بھی یہ ایک ٹو ٹین ڈالر یہ آپ لوگ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں نیکس یر آپ لوگ کہیں گے تو یہ آپ سے پھر سے ٹین ڈو ٹو 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 ٹھین ڈالر تک رہیں گے ٹھیک ہے کہ اتنا ہی آپ لوگ نیکس پے کریں اور آپ لوگ کو ہم لوگ اکینٹ ٹو مینچو ہیں وہ آپ لوگ کو مل جائے گی ایک سال کے لیے اور آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جن کا بزنس ہوتا ہے جب آپ کا بلاغ ویب سائٹ ہوئی کچھ بھی چیز popular ہو جائیں انہیں پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی مجبوری ہے اپنے پاس رکھنا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ لوگ سے high cost کی demand کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو زیادہ پے کرنا ہے آپ لوگوں نے زیادہ پے کرنا ہے آپ لوگوں نے تو like انہیں پتہ ہے کہ اب آپ کی مجبوری ہے آپ نے اسے buy کرنا ہے تو آپ کی مجبوری ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ سے thousand dollars بھی مانگے تو sometimes آپ کو pay بھی کرنا پڑتے ہیں اگر آپ کا بلاغ یا ویب سائٹ آپ کا بلوک شیئر ڈیلی آپ کو 100-200 ڈالر پروفیٹ دے رہے ہیں تو وہ آپ سے 1000 ڈالر کی ڈیمانڈ کرے گا تو آپ کو بے کرنا ہوئے ٹھیک ہے تو سمتہ ہمارے پاس ایسا بھی ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ جو سب سے جلدی پکڑے جاتے ہیں وہ ہیں گوڈ ایڈی گوڈ ایڈی بسکلی کیا کرتا ہے گوڈ ایڈی نے آپ لوگ کو دمیجر 200-300 پکر میں دے رہی ہے سٹارٹ میں اب کمپنیز ہیں ان کا بزنس ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ اسے یوز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی یوز نہیں کرتا ہے اسے کچھ لوگ یوز کرتے ہیں لائک کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنا سنیریو ہے انہوں نے ڈیمانز سیل کرنی ہو کچھ بھی ہو لیکن یہاں پر اس کی پرائزز جو ہیں وہ کم ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ 2-3 ڈالر میں بھی آپ لوگ کو ڈیمانز جو ہیں یہ پروائیڈ کر دیتے ہیں 2-3-4 ڈالر میں لیکن نیکس یہر آپ لوگ انیو کروانے جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ اسے 50 60 70 100 ڈالر تک چارج کرتے ہیں تو اس لئے بجائز کے کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف جائیں تو ہم لوگ نہیںkm kap move میم초 ہے مر پاس ندھ 망 بھائی ہے ٹھیک ہے نیم چیپ ہے مر پاس نینے کا م dét Wo vast ٹھیک ہے نیم چیلو ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں چلی اس نے ایک اور کمپنی جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی اس اپنے اکاونٹ کریئے کرتے ہوئے ڈوین کو بایا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہوئی اس کے علاوہ ہمارے پاس بلو ہوسٹ ہیں بلو ہوسٹنگ بھی دیتے ہیں اور یہ تمام بھی حسسنگ بھی دیتے ہیں ہمیں بھی سکتے ہیں اور ہمیں یہ پروائیڈ بھی کرتے ہیں سرب سے جیسے ڈاٹ قوم 8.99 ڈالر ڈاٹ نیٹ 11.79 ڈالر میں شیل ہو رہی ہے 200.19 میں شاپ ہو رہی ہے 26.49 میں جن میں کم سرب پرائز میں آپ کو مل رہی ہے وہ آپ بھائے کر لیں جو کہ یہاں پر میں نے آپ کو مینشن کیا یہ یہ کمپنیز چارے میں سے کہیں سے بھی آپ کو بھائی کر سکتے ہیں نیکس پیوچر میں جب بھی آپ کو بھائی کرنا چاہیے اور آپ کو پوچھ بھی سکتے اگر ہم نے ڈومین بائی کرنی ہے اور ہم نے کافی جزیں سرچ کی ہیں تو ہمیں کیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے تو نیکس چلتے ہیں ڈومین کلیر ہوئی آپ لوگوں کو اب چلتے ہیں ہم لوگ بارٹیز ہوسٹنگ ٹھیک ہے تو ہوسٹنگ اب بارٹیز ویب ہوسٹنگ اس کو ہم لوگ اس کی ڈیفنیشن کو ہیلے ریڈ کر لیکنی ایسی ہے کہ مشکل ہے جی تو ڈیفنیشن ایسی ہے سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو اور جے ایمار پاس ویٹیز ویب ہوسٹنگ ٹھیک ہے اب اس ڈیفنیشن کے تھو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بیسیکل ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے ہی یوز کیسے کرتے ہیں ویب ہوسٹنگ ویب ہوسٹنگ ویب ہوسٹنگ ریفرس تو این آن لائن سرور ٹھیک ہے that enables you to publish a website on the internet it's basically like paying rent for a space on a physical service to store all of the files that make up your website to ensure that your website is functioning properly ٹھیک ہوسٹنگ ڈیونٹی ویٹی ویٹی وی بیسیکل ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اب آپ لوگ ایک لیپ ٹھوپ لیتے ہیں تو اس نے آپ لوگوں کے پاس ایک سے ایک سپیس ہوتی ہے آپ نے کوئی بھی چیز سیو کرنی ہے تو آپ لوگ کے پاس ایک سپیس ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جسے ہارڈ ڈسک کہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کے پاس ہارڈ ہیں اب جن کے پاس SSD ہارڈ ہیں ان کی دیفنیٹلی سپیٹ جو ہے وہ اچھی ہے ان کے لیپ ٹوپس کی کمپیوٹر کی جن کی نہیں ہے تو ان کی کم ہے ٹھیک ہے سپیٹ تو اسی طرح ہم لوگ اپنا ٹیٹا جو ہے وہ سیو کرتے ہیں اب آپ لوگ نے اپنا ایک بلوگ ریئٹ کر لیا دومین بائی کر لیا اب اس کے اوپر آپ لوگ نے ایک آرٹیکل پبلش کیا وہ کہاں پر سیو ہوگا کیا وہ ڈومین میں سیو ہوگا ڈومین تو آپ کو سپیس نہیں دے رہا ڈومین تو آپ کو پی کر رہے ہیں کہ یہ نام میرا ہو جائے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ نے اسے کہیں نہ کہیں سیو بھی کرنا ہے اس ڈیٹا کو اس کے اوپر جو بھی پبلش کرتے ہیں سیم لائک میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر آکے میں لکھتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے میں یہاں پر آیا اور میں نے آکے دیکھا کہ میں نے ایک بائی کیا میں نے ایک بلوک کو اوپن کیا سیلیز بیکنگ ایڈکشن ڈاک کام ٹھیک ہے اب میں نے اسے اوپن کیا تو اس کا یہ آرٹیکل کہیں پر تو سیو ہے ٹھیک ہے وہ کہاں پر سیو ہے وہ بیسکلی ہم لوگ ایک کمپنی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم اس پیس چاہیے ہم لوگ نے اپنا ڈیٹا سٹور کرنا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ان کے سرور میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سپیس مل جاتی ہے جہاں پر ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی ایکسیس ہو کسی کو بھی ایکسیس ہو کنیکٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ جب بھی کوئی بائی کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو اس کو وہ ڈیزرچیں ہوش ہو جاتی ہیں اب سیلیز بیکنگ والا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا بلوک جو یا وہ کریئٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پہلے اپنا سرور بائی کرنا ہوگا سرور بائی کرنے میں بہت زیادہ کسٹ ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ سرور میں کتنی زیادہ کسٹ ہوتی ہے اور وہ ہر وقت چلتے رہنے چاہیے آپ کے ان کو کیسے مینج کرنا ہے یہ ایک الگ ہمارے پاس سنیریو ہے لیکن ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی کمپنی کے پاس جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہوسٹنگ کی کمپنیز ہیں ہوس کریٹر ہے ہمارے پاس نیم چیپ ہے نیم سیلو ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بلو ہوسٹ ہے بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ ہمیں سروسیز دیتی ہیں کہ ہم سے آپ سپیس لے لیں جتنی آپ لوگ ہمیں پیئے کریں گے اتنی ہم لوگ آپ لوگ کو سپیس دے لیں کہ جہاں پر آپ لوگ کا ڈیٹا سیو ہوتا جائے گا اور ہم لوگ کیا کریں گے اپنے بلو کو کنیک کر دیں گے ان کے سرورز کے ساتھ اپنی ڈو میئنز کو کنیک کر دیں گے اور کیا ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہاں پر سیو ہوتا جائے گا اور کیا ہوگا جب بھی کسی کلائنٹ کو چاہیے ہوگا تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بیسکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو سٹور کہاں پر کریں گے ہم لوگ کہیں پر بھی سپیس لے لیتے ہیں اب سیم لائک آپ لوگ انہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے یوٹیوب کے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو سیو ہوئی یوٹیوب کے پاس تاکہ کبھی بھی آپ کو ضرورت ہوئی تو آپ لوگ انہیں وہ فائنٹ کر لی سیم لائک آپ لوگ موبائلز میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ پر ڈرائیوز بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کے موبائل کی سپیس ہوتی ہے لیپ ٹوپ کی سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ اپنے پاس سیو کرتے ہیں تو جب آپ لوگ اپنے پاس سیو کرتے ہیں لائک آپ لوگ کے پاس اپنے سرور نہیں ہیں آپ لوگ کے پاس اپنی سپیس نہیں ہیں تو آپ کسی سے بھی سروس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 5, 10, 15, 20 ڈالر اسے پی کرتے ہیں آپ لوگ اور اسے آپ لوگ پی کرنے کے بعد آپ لوگ نے وہاں پر جا کے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے سپیس لے لینے اور اپنے ڈیٹا سیف کرنے لگنا ہے جب بھی کسی کو ضرورت ہوگی وہ آئے گا اور سرچ کرے گا تو آپ لوگ کا ڈیٹا جو ہے اس لیے ایکسیسیبل ہوگا اس کے لیے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے جس ان کمپنیز کی جو کہ کوککلی اپنے ڈیزرٹ سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پر سپیڈ ہوتی ہے اور یہ ایک الگ سینیریو ہے اس کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے اتنا ہی آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ سپیس ہوگی اور آپ لوگ کا ڈیٹا وہاں پر سیف ہو جائے گا جس طرح میں نے اسے اوپن گئی ہے جس طرح ہم لوگ ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو یوٹیوب کی اپنی سپیس ہے اور اگر آپ لوگ تیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہاں پر دیکھ ٹیٹا ٹھیک ہے دیکھ ٹیٹا اور ڈیٹا کو آرینج کیسے کرنا ہے یہ تمام اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرابلم یہی آ رہی ہے کہ آپ لوگ تو فیس بک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری دس سال پرانی پوسٹ جو ہے یا پکچر جو ہے وہ مجھے دکھائیں آپ ٹھیک ہے آپ لوگ تو فیس بک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن فیس بک کتنے سالوں کا ڈیٹا آپ کا سیو کریں ٹھیک ہے اور وہ کہاں پر سیو کریں اسی طرح یوٹیوب ہے دس بارہ پندرہ سال پرانی ویڈیوز کی آپ لوگ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی میرے چینل کے اوپر یہ ہونی چاہیے تو ڈیفنیلی اس کے پاس سپیس ہوگی اس کے پاس اتنی زیادہ تو وہ ہی آپ کی سیو کریں گے تو ڈیلی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کتنی اپلوڈ ہو رہی ہیں ہم لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیلی اپلوڈنگ یوٹیوب ویڈیوز ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی ریزرٹس آ جاتے ہیں جو بھی ان کے ایکسپیرمنٹ ہیں کہ ڈیلی کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز تو ہیں وہ کتنے ملینز میں ہو گی ٹھیک ہے کتنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں آپ لوگ جتنی مرضی چاہیے کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ آکے کچھ نہ کچھ ریکارڈ سوئے ہیں وہ بھی فائنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو خود سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم لوگوں نے ڈیٹا سیو کرنا ہے اور تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے اور ہوسٹنگ اور ڈوینج جو ہے لوجکلی ڈیٹا کہاں پر سیو ہوتا ہے لوجکلی یہ ڈیٹا ایک سپیس ہوتی ہے ایک سرور ہے جس طرح آپ لوگ پاس ہارڈ ہے آپ لوگ پاس موبائل ہے موبائل میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کا تمام کے تمام ڈیٹا جو ہے وہ سپیس ایک سپیس لے جارہی ہے وہاں پر سیو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے فری ہوسٹ میں ہمیں کتنی سپیس ملتی ہے فری ہوسٹ میں بھی آپ کو بہت سپیس ملتی ہے اتنی ضرور ملتی ہے کہ آپ لوگ فور ہنڈر فائی ہنڈر اپنے آرٹیکلز جو وہ شیئر کر دیں ٹھیک ہے اپنی سائٹ کے اوپر اور سیکھنے کے لیے ہمیں فائیو تو ٹین آرٹیکلز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو آپ لوگ کے پاس ہوتی ہیں سرورز جب آپ لوگ بائی کرتے ہو سپیس پی کرتے ہو تو اس میں آپ لوگ کے پاس دیفرنٹ پیکجیز ہیں اب کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے سرورز بائی کی ہوئے جیسے مطلب میں ہوں ہم لوگ نے اپنے سرور بائی کی ہوئے ٹھیک ہے اب سرور میں پیسی کیلئی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سرور کو خود arrange کر رہے ہوتے ہیں کس ویب سائٹ کتنی آپ لوگ نے bandwidth دینی ہے یا کتنی آپ لوگوں سے space دینی ہے یہ آپ لوگ خود سے arrange کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس کو کتنی required یہ ہم لوگ arrange کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ نے سب سے زیادہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے just content publish کرنا ہے اور content میں آپ لوگ ایک blog کے اوپر اس لیے آپ لوگ thousand, two thousand, five thousand, ten thousand article بھی publish کر لیں تو اتنی problem نہیں ہوتی five, seven, ten dollar میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو sorry five, seven میں نہیں لیکن 24 to thirty dollar namecheap hosting plan ہم لوگ یہ آپ بیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے namecheap hosting plans namecheap جو ہے یہ hosting بھی اچھی ہے namecheap کی ٹھیک ہے domain بھی یہ اچھی like آپ لوگ buy کر لیتے ہیں اور ان میں کوئی بھی error ہو اور namecheap کی سب سے اچھی بات یہ ہے میں comment کرتا ہوں student کو namecheap ہی اس لیے namecheap recommend کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اگر namecheap سے buy کرتے ہیں اپنی hosting اور اپنی domains تو یہاں پر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس last main کا live chat کا button ہے ٹھیک ہے آپ لوگ newbies ہو آپ کو wordpress اسٹالل کرنے کی سمجھ نہیں آرہی کوئی بھی error آگیا آپ کے پاس تو آپ لوگ کیا کرتے ہو namecheap کے ساتھ directly live chat کرتے ہو اور انہیں بتاتے ہو کوئی یہ problem ہے اور وہ آپ کا problem solve کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لوگ دوسری companies کی طرح دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ticket generate کرنا ہوتا ہے ticket generate کریں جس ملتا ہے آپ کو اور پھر آپ لوگ جب reply ملتا ہے پھر سے آپ جب دیکھتے ہیں آپ لوگ انہیں message کرتے ہیں پھر سے وہ اسے آپ کو again message کرتے ہیں تو جب آپ newbies ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے services ایسی جو کہ آپ problems کو solve بھی کریں اور آپ کو سمجھا بھی نہیں اور name پھر آجاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے plan ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کونسا plan جو بائے کریں تو ہم لوگ یہ والا plan بائے کرتے ہوتے ہیں stellar business آپ لوگ بائے کرتے ہیں تو one year کی price 4 $ $ $ $ ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ use کر سکتے ہو یہ share hosting ہوتی ہے اور یہ آپ آپ لوگ پھر مال 1 time use کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام کی تمام چیزے ہوتی ہیں آپ لوگ جب اپنی domain hosting کو بائے کر رہے ہیں آپ لوگ تم اس کو بائے کر رہے ہیں تو بھی use اگر آپ لوگ جب بھیrama اگر لوگ کرو ہے تو کچھ سے ہے ہیں رہے ہیں ہیں اینٹم 씨가 grew جو بھی ، کیا گزارت trajectory مرضی آرٹیکل، انلیمٹیڈ آرٹیکل آپ کو پبلش کر لیں آپ کی ہوسٹنگ میں کوئی بھی ایررڈ نہیں آئے گی ٹھیک ہے؟ تو اس چیزے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کتنا آپ کو ڈیٹا جو ہے سیو اپلوڈ کرو گی صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایمیجیز اور ویڈیوز اب آپ کو اپلوڈ کرتے ہو تو اپنوں کی سائٹ کی سپیوٹر ہے وہ کم ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ یوز کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یوٹیوب، ڈیلی موشن، فیس بوک، ٹیون ڈاٹ پی کے وہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے آئی فریمز میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں سیم لائک یہاں پر ہمارا پاس جو بلوگ اوپن ہوا تھا میں اوپن کرلوں اہاں ای تھنک پہلیز بینکنگ ایڈکشن ٹھیک اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ٹام ہے بہت سے سٹوڈنٹس اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہیتا ہوں اب سم ٹائم ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے اپنی ویڈیوز چیزے ہیں وہ بھی وہاں پر ایڈ کرنے ہیں اپنے بلوگ میں تو جب ہم لوگ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ سپیس بہت زیادہ لیتے ہیں ایک ویڈیو کے 300 ایمیز کی بھی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس ایڈی میں 300 ایمیز تو آسانی سے ہو جاتے ہیں اب اس کا لو ٹائم کیا ہے وہ آپ کی سائٹ کا بہت زیادہ بڑھے گا اور یہ ایڈیو کے لیے بلکل بھی اچھی ٹیکنیک نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ فائنڈ کرتے ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکیں وہ تیونڈ.پک ہو سکتی ہے وہ آپ لوگ کے پاس تیونڈ.پک کے ساتھ ساتھ ڈیلی موشن ہو سکتی ہے یہ کوئی بھی کمپنی جس کے اوپر آپ لوگ ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ وہاں پر ویڈیو کو اپلوڈ کریں اور اس کا آئی فریم جو ہے وہ یہاں پر انبیٹ کریں اور یہ میں انبیٹ کرنا بھی آپ لوگوں کو سکھا ہوں گا ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کے سائٹ کا لو ٹائم نہیں بڑھے گا اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اپنے پاس کہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنی سائٹ میں ہم لوگ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں فری کے جو ویڈیو پبیشنگ سائٹس ہیں ہمارے پاس وہاں پر جا کے ہم لوگ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ کلیر ہے یہاں تک تمام سٹوئنٹس کو تو یہاں تک کسی بھی سٹوئنٹ کے قویسچن ہے تو آپ لوگ قویسچن کریں ورنہ پر نیچ سے ہم لوگ اپنے بلوگ کرییشن کی طرف جائیں اور ابھی تک مجھے جس سٹوئنٹس نے بتایا کہ انہوں نے کس کس ٹوپک اوپر اپنا بلوگ کرییشن میں تو یہاں سے پتا چڑھ رہا ہے کہ آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹین ہیں یا پھر آپ لوگ نے کتنی زیادہ سرچ کی ہے اپنے بلوگ کریشنے میں عمر باجو بتا رہے ہیں کہ پیٹس سائیمن حید بتا رہے ہیں فارمنگ ٹیپس اور فاک جتالہ بتا رہے ہیں کریکٹ اور عوشہ پاتمہ بتا رہے ہیں پورٹی چیکن فورٹ سٹوئنٹس نے ابھی تک ہمیں بتایا سر ہم اس ویڈیو کی جگہ لنک لگا دیں تو لنکس کے اوپر سم ٹائمز کلک نہیں کرتے لوگ عوشہ پاتمہ لنکس کے لوگ کلک نہیں کرتے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیوں نہ اپنی ویڈیوز ہیں وہ ایڈ کرنے اور تاکہ ہمارے ویوز بھی بڑھتے جائیں ہم لوگ اب ہر طرف سے پروفیٹ لینا چاہ رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کے ویوز بھی ہوں ٹھیک ہے ہماری ویڈیوز کے ویوز بھی ہوں ہم لوگ یہ بھی چاہتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز سے وہ اپلوڈ بھی ہوں ہمارا یوٹیوب کے چینل بھی گروہ ہو ہمارا بلوگ بھی گروہ ہو ٹھیک ہے اور ہمیں زیادہ سپیس کی پرابلم بھی نہیں آئے جس کی وجہ سے ہماری سپیس سے وہ کام ہوتی ہیں ہماری سائٹ کی لائک سپیڈ کام ہوتی ٹھیک ہے تو اس طرح کے ہمیں ایشیوز بھی نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ نیکس سلتی اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا نیکس ہے پہلے بھی ہم لوگ ٹاپک کو ہی کور کر رہے ہیں تو اپنے ٹاپک کے اوپر اپنے بلوک کو کریئٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں اور پھر میں نے آپ لوگوں کا ایک بلوک جو ہے وہ کریئٹ کرنے آپ لوگوں کو سکھانے ہیں اور سوچتے ساتھ ہی ہم لوگ نے آپ کے جیسیوں کو کور کیا آپ کے جیسیوں میں بہت سے سوئرنٹس ہیں لائک مجھے میسجیز بھی آتے ہیں ان سوئرنٹس کے جو کہ پریکٹس کر رہے ہیں تو ہمیں سر کس بلوک کے بیک لکس کرنے چاہیے ہیں ہم لوگ پریکٹس کیسے کریں تو آپ لوگ گوگل میں آئیں آکے آپ لوگ لکھیں ہیلتھ بینیفٹس ٹھیک ہے ہیلتھ بینیفٹس آپ لوگ لکھتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر کوئی بھی بلوگ مل جاتا ہے میڈیکل نیوز ٹوڈے ہیلتھ لائن ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے بیک لکس کرنے لگ جائے ہیں ہیلتھ بینیفٹس پلس کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے ہم نے اسے ایک سکھار بتا رہے ہیں پولٹکس پولٹکس میں ڈیلی کی فیفٹین تو ٹوٹی نیوز ہوتی ہیں آپ لوگ کتنے آرٹیکل پبلش کریں گے اب میں یہاں پر کچھ آپ لوگ کے مسٹیکس بھی آپ لوگ بتاتا جاؤں کے سピ یہاں پر آپ لوگ کیار کر لیں اپ لوگ پہلائے ہیں جب آپ لوگ ٹچس نہیں کرتے تو مسٹیکس ہاں بدین ہے اب یہاں پر مجھے بتایا ثقالی صرف سب سے پہلے عمر باجوا نے ٹھیک ہے تو عمر باجوا نے بتایا کہ ہم نے پیٹس کے اوپر اپنے بلوگ کو کرنے ہیں آپ لوگ پیٹس کے اوپر اپنے بلوگ کو کرو گاединے لیکن پیٹس کی بھی تو ٹھیک ہے پیٹس کہ میں اپنا ایک بلا دور نہیں کر سکتا ریفرس انجیننگ میں نے موز کے تھوہ آپ لوگوں کو دیکھائی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے نشیز کو فائند کرنا ہے آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ لوگوں کے ٹریفک کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سمیلر ویب کے تھوہ گئے اور ہم لوگوں نے لائک ہم لوگوں نے جو بہت سے چیزیں دیکھیں ہم لوگوں نے فلپا کے تھوہ دیکھا ہم لوگوں نے تو ہم لوگوں نے یہ تمام چیزیں کیوں کی تاکہ ہم لوگ کوئی اچھا ٹاپک فائند کر سکیں اگر ہم لوگوں نے اتنا سرچ کرنے کے بعد پیٹس کے اوپر ہی رکنا ہے تو وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ ہم پیٹس کے اوپر کر سکتے ہیں بلوگ کریے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اتنا کچھ سیکھا کیوں ہم لوگوں نے کیوں اتنی زیادہ سرچ کی ہم لوگ فلپا پر کیوں گئے ہم لوگوں نے موز کے تھروں کیوں سرچ کیا ہم لوگوں نے سیمیلر ویب کے تھروں کیوں چیزوں کو سرچ کی گیا جب ہم نے پیٹس کے اوپر اسٹری کرنے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا چیز اپنے لیے فرائن کرنی ہے کون سا ٹاپک آپ کے لیے بیسٹ ہے اس کو کیٹیگرائز کریں سب کیٹیگرائز لے کر جائیں میں نے آپ لوگ کو یہاں پر ایک ٹاپک بتایا تھا جس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹاپک میں یہاں پر آپ لوگ کو میکرو نیش اور میکرو نیش یہ آپ لوگوں کو سمجھائی تھی ٹھیک ہے میکرو نیش اور میکرو نیش میں کیا ڈیفرنس ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ٹھیک ہے تو یہاں سے آکے آپ لوگوں نے پیٹس کو آپ لوگوں نے سب کیٹیگرائز کرتے جانے ہیں اور آپ لوگوں نے آکے فائنڈ کرنا ہے وہ والا کیورڈ جو سب سے اچھا ہو ٹھیک ہے جس میں سب سے کم کمپیٹیشن ہو ٹھیک ہے کلیر ہے یہ چیز آپ لوگوں کو تو اس کے بعد یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی سٹورنٹ نے کوئی مسٹیک کیا اور میں نے اسے ڈانٹ ہے یا اسے کہا ہے کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ پریکٹیس کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ پریکٹیس کریں زیادہ چیزوں کو سیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں سائیمان نحید سائیمان نحید ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ فارمن ٹپس کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے اب فارمن ٹپس سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ لوگ کتنا فارمن کو جانتے ہیں ٹھیک ہے فارمن ٹپس میں آپ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگ فارمن کو کتنا جانتے ہیں اس کیورڈ کی سرچ کتنی ہے اور آپ لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں مج сдел آجually بھی آج چیزیں ڈی 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 ڈا طور fur halt تو یہ چیزیں آپ کو بہت مشکل سے رینک کرنے رہیں گی تو آپ کو بہت Fantastic 3Doffs میں اپنا بہت七 Monks لگائیں سیک من Inspect u 4idade کہ آپ کو نمج اس empresas اگر شب نہ فائنٹ کیں لوگ That's 6m volatility یہ بہت چاہ apa اگر تمام کرکٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ اسے کورٹ نہیں کر سکتے تمام کرکٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ اسے کورٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنے بلوگ پر کر سکتے ہیں لیکن یہ کیورٹ ہے یہ اوشہ فاتمہ گتھائی تھی جنہوں نے ٹرائی کیا تھا پہلے چوکس کے اوپر ٹھیک ہے سر ہم اس ویڈیو کی جگہ لنک لگا دیں تو اور نیکس پیسچن ہے اوشہ فاتمہ گا یہاں پر آپ لوگ کے پیسچن بھی ساتھ ساتھ لیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کی جو بھی کنفیجنز ہیں انہیں سال کیا جا سکے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ کنفیجنز آپ لوگ کے اپنے مائنڈ میں ہو اور آپ لوگ نیکس پر نیکس میں آپ لوگ کو پڑھاتا جاؤں ٹھیک ہے فرایڈے کل ہے ہم لوگ فرایڈے کو بھی کچھ پیسچنز لیں گے اور ہم لوگ نیکس چیزیں بھی سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں آپ کی پیسچنز ہوئے ہیں ان چیزوں کو بھی ہم لوگ کور کرتے جا رہے ہیں کیونکہ فرایڈے شار لیکچر ہوتا ہے اور آپ لوگ لیکچر لینے کے بعد ہمارا ٹائم اینٹ ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کس چلانسا کا سیشن بھی ہمارا نہیں ہوتا کیونکہ سے بھی کچھ پیسچن Jeple فائی منٹس آپ لوگ کریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب کا چینل کریٹ کرنا آپ لوگ کے لیے بہتو بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کے مائنڈ میں سے کسی کے کوئی بھی سوچ رہے کہ یوٹیوب کا چینل کریٹ کرنا مشکل ہے تو وہ مشکل نہیں ہے کریٹ کرنا مشکل نہیں ہے اسے رینک کرنے میں افرڈ ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میرک نیکس پولیٹکس ایک بہت دیٹیل کے اٹیگری ہے ہم لوگ بہت مشکل سے اسے کور کریں گے کینوہ پرو لاؤگنج چاہیے تھا مجھے میسج کیجئے گا علمدار میں آپ کو کینوہ پرو جو ہیں اس لیکچر کے فورم بات جو ہیں وہ شیئر بھی کر دوں ٹھیک ہے نیکسٹ اب ہم لوگوں نے چلنا ہے یہاں تک اگر تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہیں آپ لوگوں کی تو ہم لوگوں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے بلوگ پرییشن لنی ہے بلوگ کریشن بلوگ نگانے کریں اس کے لئے ہم رہ پاس بہت سے نیٹروکز ہیں جس کے ثور design بلوگ کریٹ کر سکتے ہیں سورد بلوگ یہ بھی لکھ لیتے ہیں اور آپ لوگ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں میت化 Instead آتے ہیں وہی ہمارے پاس بلوگ کریٹ کر سکتے ہیں بلوگ سے بلوگ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ وارٹ پرس کیسے کر سکتے ہیں نمبر تھری ہم لوگ تمبلر ریکس اور فارسکر یہ تمام کی تمام ہمارے پاس کمپنیز ہیں جس کے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں بلوگ سکوٹ جو ہے یہ کوگل کی پروپرٹی ہے ورڈ پرس ایک سی ایم ایس ہے سی ایم ایس بیسیکلی کیا ہوتا ہے سی ایم ایس کب میں آپ کو بتا دوں کہ سی ایم ایس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سی ایم ایس بیسیکلی ہوتی ہے کونٹینٹ میلیمنٹ سسٹم سی ایم ایس بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے کونٹینٹ میلیمنٹ سسٹم کے آپ کو جو بھی کونٹینٹ ہے جو بھی چیزیں اسے ارینج کیسے گڑنی ہیں اب ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ بوٹس ریپ کو سمجھتے ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگ بوٹس ریپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیسیکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو ایک درگہ سے کافی کرتے ہیں اور دوسری جگہ پر پیش کرتے جاتے ہیں اور ہمارا بلوگ ہماری سائٹ ہماری جو بھی چیز ہم لوگ کریئٹ کریں وہ ایسی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ورڈ پیس سب سے ایزی ہے ہم لوگ ورڈ پیس یوز کرتے ہیں ورڈ پیس کو ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ ورڈ پیس میں ہم لوگ اپنا ون کلک میں ورڈ پیس کو اسٹرال کرتے ہیں ہمیں دیویلپنٹ کی کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی نمبر ون 2020 ٹھیک ہے کوئی بھی چیز آپ لوگ نی ہے تو آپ لوگ کو western ملتے ہیں ایسی طرح کے بڈ کو پیسی ایسی ایسی قانونٹ کیא�ٹ کرنےに سیم لوگ فریائٹ کرنے ایک علیوصہ سے پیسہ اور تین persones moż چاہئے resident آپ لوگ شر distill اللہ کرتے ہیں لیکن لوگ فریائٹ کرنے والا سپس یاد اική اور سوپس جسی چیز چیز اور سپس جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں بلوگ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت کی ضرورت ہے یہ نون ٹیکنکل لوگ کے بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم لوگ کون سے کونٹنٹ کو سمجھتے ہیں ہم لوگ ورڈ پیس کے تھوڑ اپنے بلوگ کو کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے بلوگ کو کریئٹ کرنے کی طرف اور سی ایم ایس کے ریلیٹڈ آپ کے پسٹنز میں اکین بھی لوں گا ہم لوگ جا رہے ہیں جی بلوگ کریئٹ کرنے کی طرف بلوگ کریئشن کے لیے میں نے آپ کو بٹھایا کہ بہت سی کمپنیز ہیں جن کی آپ لوگ سروسیز لے سکتے ہیں لیکن ہم لوگ لیتے ہیں فری پرو پرو فری ہوسٹ ٹھیک ہے پرو فری ہوسٹ کیا ہے بسکلی اس کے تھوڑ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے بلوگ کو کریئٹ کرتے ہیں اس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس کیونکہ 0.00 ڈالر میں یہ ہمیں کریئٹ کرنے دے رہے ہیں unlimited disk space ہے اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں پڑھائی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر unlimited disk space آپ کے پاس space کتنی ہے unlimited bandwidth کیا ہے unlimited ہے اس کوئل ڈیٹا بیس آپ لوگ کر سکتے ہیں easy control panel control panel کے تھوڑ آپ لوگ ورڈپیس کو اسٹرال کرتے ہیں جو بھی چیزیں آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں اور ویب سائٹ بیلڈر ویب سائٹ بیلڈر کیا ہے بیسکلی کے ویب سائٹ کو بیلڈ کرنے کے لئے اگر آپ کو کوئی بھی چیزیں چاہیئے تو وہ آپ لوگ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے 100% free free ہے یہ no hidden cost اس کی کوئی بھی cost نہیں ہے free subcommence آپ لوگ use کرتے ہو 99.9% uptime اور no force add کوئی بھی اس کے اوپر ads رہے ہیں وہ نہیں ہیں companies of different methods companies کے ڈڈنی کرنے کے اب اس نے بھی demand ضرور کرنی ہے آپ سے payment لیکن کب کرنی ہے جب آپ لوگ اس کی عادت ہو جائے گی کہ یہ سب سے اچھا چڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں نہ ہم لوگ اسی سے services لے لیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ companies ایسی ہیں وہ خود کی promotion بھی کرتی ہیں اب میں آپ لوگ پتاتا ہوں کہ pro free host کے تھوہ آپ لوگ بلوگ create کریں تو pro free host کیا کرتا ہے آپ کے پاس کہ pro free host آپ لوگ کے پاس کیا کرتا ہے کہ اس کی marketing بھی ہو نہیں یہ آرٹومیٹکلی تو یہ اپنی marketing بھی کر رہے ہیں اب بہت سے لوگ ہیں جن کو idea نہیں تھا کہ pro free host کیا ہے وہ اپنے بلوگ create کرنے جاتے ہیں اور انہیں free میں بلوگ create ہوتے ہیں اور وہ انہی سے services بھی لے لیتے ہیں تو ان کو different ways سے فائدہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ benefits اپنے ان کے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اسے use کریں گے جب تک یہ free میں دیتے ہیں سربسی جب ہمیں pay کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ name chief کے تھو جا کے اپنی hosting لے لیں گے basically یہاں پر آنے کا purpose صرف ایک ہے کہ ہم لوگ آج کچھ بھی pay نہ کریں اور اپنا blog create کر لیں جب ہم لوگ practice کر لیں گے ہم optimize کرنے اور اپنا email address کے تھو ہم لوگ login ہوتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر login ہوتا ہوں email کے تھو ٹھیک ہے یہ میرا email address ہے اسے میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر email address میں آکر میں اسے paste کر دیتا ٹھیک ہے email address میں نے paste کیا اور اس کے بعد میں کر رہا ہوں اپنے account کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا بلوگ جو وہ بھی create کریں گے اور شاہ فاطمہ بلوگ میں ہم ارٹیکل اور ویڈیوز شیئر کر لیں گے ایڈز نہیں لگانے آئیں آئیں گے ایڈز لگانے نہیں آئیں گے وہ اتنا جو مشکل نہیں ہے وہ بہت ایڈز لگانا بہت ایزی آئٹو ایڈز کو آپ اپنے پاس ایڈز 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 دکھاتا رہتے آپ کے بلوگ کے اوپر ٹھیک ہے تو کوئی مشکل نہیں اس کا ایک کورٹ کھر کے آپ لوگ پیس کرنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو 3 months چاہی ہوتے اپنے ایڈز کو اپروو کروانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس بات کو اور بھی ڈیٹیل سے آپ کو بات میں بھی آنسل دیکھتا ہوں تو password میں رکھا یہاں پر کوئی بھی password رکھتا ہوں اپنا account create ہوئے آپ لوگ نے password کبھی بھی نہیں بھول ھائیں mountains اور یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں اپنے account جو ہے وہ create کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا account جو ہے وہ create ہو گیا میں اپنے password کو save کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ نے free domain بھی لینی ہے اور free میں ہم ڈھونے سے اپنے mail لینے کے بعد اسے host بھی کرنا ہے یہاں پر آتے ہیں pro free host activate account ٹھیک ہے proxy میں ویسے ہوں کر لیتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ہوں کر لیتا میرا account جو ہے وہ approve ہو گئے ٹھیک ہے account approve ہو ہے جب میں نے یہاں پر mail through activate account کے اوپر کلک کیا تو میرے پاس ایک نیا button open ہو گیا create a new account ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے یہاں پر تو ہم لوگ in ہو چکے ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو pro free host ہے اس پہ تو لوگ ہو چکے ہیں اور اس میں لوگ ہونے کے بعد ہم لوگ نے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوا ہے create new account کا button آگیا ٹھیک ہے یہاں پر آکے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اپنے ایک blog کو create کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ ہمیں بتا رہے create a پاکستان jobs jobs پاکستان یہ میں لکھتا ہوں jobs in پاکستان یہ available ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ایک sub domain ایڈ کر دے گا کیونکہ ہم لوگ اس فری میں use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ میں پریشان نہیں ہو تو یہ والا ہمارا بلوگ شر یہ create ہو جائے جائے کو ہم لوگ zero میں بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 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 پر اس دو sub domain use کر رہے ہیں کیونکہ فری میں جو بھی آپ جس سے بھی services لیں گے تو آپ کو sub domain کے لازمی use کریں گا like blogsport dot com wordpress dot com wix dot com ٹھیک تو یہ تمام کریں گے اس چیز سے پریشان نہیں ہو لیکن ہمارا بلوگ جو ہے وہ create ہو جائیں گا ٹھیک ہے free domain ہم لوگ نے use کرنی ہے ٹھیک ہے میں یہ تمام چیزیں میں complete کی یہاں پر create ہو گیا اور میں یہاں پر آکے کیا کرتا ہوں کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ مجھے ایک c panel جو ہے وہ دے گا جس میں wordpress کو install کرنے اپنے بلوگ کو تمام چیزیں جو ہے وہ set کرنے کھیک ہے اب یہاں پر میں تین بلوگ جو وہ create کر سکتا تھا jobs in pakistan ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ایک بلوگ میں نے create کی ہے اب یہ refresh ہونا ختم ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ہمارا بلوگ جو create ہو جائے گا sometimes یہ quickly create ہو جاتا sometimes اسے create ہوتے ہوئے 24 hours کا time بھی چاہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ لوگ پیڈ میں بھی جاتے ہیں جب آپ لوگ پیڈ بلوگ بھی لینے جاتے ہو تو 24 hours بھی sometimes required ہوتے ہیں sometimes almost یہ demand کرتا کہ 24 hours تک آپ کو wait رہنا چاہیے ورنہ یہ 1 hour 2 hour 5 minutes 7 minutes میں بھی clear ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں access دے دے سب سے پہلے تو binary language کو سمجھ تھے ٹھیک ہے اور یہاں پر کہا ہے کہ jobs in پاکستان میں اس کے behind the scene point of board ہے جس کو وہ adjust کر رہا ہے کہ یہ property اس کی ہے ٹھیک ہے کسی اور کی نہ ہو تو ہمارے نام سے یہ چیز ہے وہ save ہو لی ہے اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتے ٹھیک ہے 5 August کو ہم لوگ نے اسے ایڈ کی ہے اور username جو ہے اس نے ایڈ کر دیا لیکن جب تک یہ clear نہیں ہوگا تو ہم لوگ next نہیں جاتے تاکہ اس میں کوئی بھی ایڈر نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو سکھائی ہے اس وقت آپ لوگ نے یہ ہی کام پیٹ میں اپنا اکاونٹ کریئیٹ کر میں سب سے پہلے آپ نے سائن اپ ہو نے پرو فری ہوس ٹار کام میں جس کو میں لوگ ان کر دیتا ہوں تاکہ کل کلاس میں جب آپ لوگ آئے تو آپ لوگ کے اکاونٹ سو ہیں تمام ہوں اور آپ لوگ پہ جس ورڈپیس اسٹال کرنے والے ایس میں آپ کو ورڈپیس اسٹال کرنے سکھا ہوں اور آپ کا بلوگ چوئے ہے وہ پرو پری ایٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کرنے ہے کہ پرو فری ہوس ڈاٹ کام چوئے اس میں جا کے اپنا اکاؤنٹ کرنے اور یہاں پر اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں ایک بار آپ لوگ نے اپنے بلوگ کو کرنے ٹھیک ہے کلیر ہے تمام سوئرڈز کو کہ پرو فری ہوس میں اکاؤنٹ کرنے اس کے بعد جب آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ایکٹیویٹ لوگ نے یہاں پر آکے اپنے بلوگ کو یہاں پر یہاں پر کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لائک یہاں پر کلیپ کرتا ہوں تو jobs in paakistan dot desire dot com یہ اب اس طرح سے شوہر ہے ٹھیک تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر وہ ہمارا ip address ہے جو سرور کے ساتھ ہماری connect ڈی ہے ٹھیک ہے اس کو connect کرنے میں اس کو تھوڑا سا time چاہیے ہوتا ہے اور جیسے ہمارا connect ہوگا وہ ہمیں notification دے گا اور بلوگ کیا کریں گے ہم لوگ اپنے بلوگ کو create کرنے ریفرش دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس یہ یہاں پر creating refresh page after some minutes یہ 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 پر کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کے connect کروا رہے ہیں آپ کے بلوگ کی اور سیلور کی ٹھیک ہے تو اس کو sometimes کبھی کبھی time لگتا ہے maximum maximum زیادہ time بھی لگ سکتا ہے ایسا 24 hours ہی لگتا ہے 48 hours کے اوپر کچھ companies لے جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی آپ کا یہ اکاون ہے وہ 1 2 hours نہیں like connect ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اس لگم کھ لگ ڈ کے اس ہو کسی کرنی کسی کرنی دیو اگر تمام چیزیں کلیر ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ چیزیں کلیر ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نے جس آج کے لیکچر کے لیلیٹیڈ اپنا پریویس جو بھی کوئی بھی کوئی سکتے ہیں پریویس ٹوپکس کے لیلیٹیڈ آپ کے میند بھی کوئی بھی پریویس ٹوپکس کے لیے بار 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 بلوگ کریٹ کریں تو آئی پی ایڈریس کا ایشو تو نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں نے جس ایک سے دو بار اپنے بلوگ کو کریٹ کر لیا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بلوگ کریٹ کرنا کتنا ایزی ہے اب بہت سی کمپنیز ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ اپنے بلوگ کو کریٹ کریں اپنے بزنس کو آن لائن شیفٹ کریں جس ٹوپکس کا اس وقت آپ لوگ کے پاس کام رہتے ہیں نیکس آپ لوگ کے پاس ٹوپکس کا کام رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹوپکس کے اوپر آپ لوگ کیا کریں گے اپنے ورڈپیس کو اسٹال کر لیں گے اور جو بھی آپ لوگوں کو ٹیم چاہیے ہوگا آپ لوگ اس کے اوپر ٹیم اسٹال کرنے اور آپ لوگ آپ لوگوں کا بلوگ جو ہے سیم ایسا ہی دکھنے لگے گا جیسا کہ ہمارے پاس دنیا کا کوئی بھی بلوگ اپن کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کوئی بھی بلوگ کریٹر نہ جاتے ہیں لائن کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹیم وہ بیسکلی ٹمیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ٹیم کے اوپر کیا آپ کا ٹیم کیسا ہے جو بھی ٹیم آپ لوگ آپ کو اسٹال کریں گے اس کے اوپر اور وہ بلوگ جو ہے وہ ایسا ہی دکھنے لگے گا اور وڈپریس کے فری کے ٹیمز ہیں فری کے بلگنز ہیں تمام چیزیں آپ کے پاس فری ہیں آپ لوگ چاہیں اس طرح کا بلوگ آپ نے کریٹ کرنا ہے تو اس طرح کا بلوگ آپ کو کریٹ کرنے میں میکسیمم جو ٹائم لگے گا وہ آپ کو سیمن ٹو ایٹھ منٹس لگیں گے سیمنٹس نہیں لگتے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹونٹی ٹوائی منٹس میکسیمم اور ہم لوگ ایسا بلوگ چکے ہیں وہ اس لیے کریٹ کر سکتے ہیں جس کا لے اوپ چکا ہے وہ ایسا ٹھیک ہے ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بزنس موڈیو ہب ڈاپ کام اس کے اوپر بیک لنگیں کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اپروو ہو چکے ہمارا اکاؤنٹ تو ہمیں دیکھیں بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو پیسٹن ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو اپنے بلوگ کوئی بھی بلوگ ہے اس طرح سے ہم لوگ نے کریٹ کرنا ہے تو ہمیں کتنا ٹائم لگے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا 5-7 منٹس لگ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو آرڈی چیزوں کا آئیڈیا ہیں چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے تو 25-30 منٹس آپ کو لگیں گے اور آپ اپنے آرٹیٹس بلوگ کے آپ کو کریٹ کرنے گا ٹھیک ہے یہ بیسکلی ٹپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں کیسے کرتے ہیں سباکرم 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 کی آپ کی گیس کو چیک کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ایڈرٹس ہیں تاکہ میں آپ کو گائٹ کر سکوں گے اس میں کیا کیا ایڈرٹس ہیں اور جو آپ نے سیٹ کرتے ہیں سباکرم 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 سویتر مسلا سباکرم سبا اکرم جی سبا اکرم آپ کی گک کو اوپن کیا ہے آپ کی امیجز چلیں وہ ٹھیک ہیں کافیت تک اس کو تھوڑا ساگر آپ چینج کر لیں تو وہ زیادہ پیٹھ رہا ہے اب ہم لوگ اوپن کرتے ہیں آپ کی گک کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک چیز آپ کے مائن میں آنی چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہماری چھوٹی 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 ایسا نہیں ہے ہم لوگوں نے مسٹیک ایسی کر لی کہ ہم لوگوں نے فائیور کے رولز کوئی فالو نہیں دی اگر انہیں فالو نہیں کرتے تو وہ ہمیں گک کریٹر نہیں نہیں دی پہلے نمبر پر تو یہ بات آجاتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گک کو رینک کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر مسٹیک ہم لوگ کیا کرتے ہیں جن کی گک سے رینک نہیں ہوتی اور وہ کام بھی پورا کر رہے ہوتی ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیں ایڈوانس اینڈ کمپلیٹ ایسی او اوفیور بلاغ اور ویب سائٹ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو لکھ دیا اگر ہم لوگ کمپلیٹ ایسی او ٹھیک ہے اس چیز کو سرچ کرتے ہیں ہم لوگ فائیور کی ہی ڈیریکٹری میں اب آپ کا مین کی ورڈ پہنس ہے سب اکرم آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا مین کی ورڈ یہاں پر پہنس ہے ٹھیک ہے مجھے کمپلیٹ ایسی او لگا میں نے کمپلیٹ ایسی او سرچ کر لیا ٹھیک ہے کمپلیٹ ایسی او کو میں نے سرچ کیا اور یہاں پر میں آیا اور آپ کے میں نے کچھ گیٹس کو اوپن کیا اب یہاں پر ٹاپ اٹھون ہے ٹاپ ریٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور پھر مار پاس لیول ٹو آ جاتے ہیں ڈو کمپلیٹ ایسی او کیا اس نے کمپلیٹ ایسی او لکھا یا کمپلیٹ ایسی او لکھا یا کمپلیٹ منتھلی ایسی او لکھا ٹھیک ہے اب یہ چیز سب سے امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے آپ نے جسٹ منتھلی نہیں لکھا اور آپ کی گیک جو ہے وہ میر کیورڈ جو ہے وہ سکپ کر گئے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پر میں آپ کی گیک کو اوپن کروں تو مستیکس ہوتی ہیں آپ سٹوڈنٹس کی اسی طرح کی چھوٹ چھوٹی سی جس طرح آپ لوگ اپنے بلوگ سے ہیں وہ آپ لوگ اپنی گیکشیں وہ کریٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کی گیکشیں وہ رینک نہیں ہوتی ٹھیک ہے پرابلمس جس اتنی ہوتی ہیں کمپلیٹ ایسیو اوپ ایر بلوگ اینڈ ویب سیٹ ٹھیک ہے کمپلیٹ ایسیو اوپ شوپیفائی ای کامرس یہ تو ای کامرس کے اوپر اسے ویسے سکپ کر دیتے ہیں یہاں پر کوئی آرڈر نہیں ہے نیکس زیرو آرڈر ہے ٹھیک ہے اور نیکس آتے ہیں تو آرڈر دو ایسیو فار ویکس اب اس نے لکھا ہو ویکس ویبلی سکیر سپیس سکیر سپیس کمپلیٹ اوپٹیمائزیشن ٹھیک ہے اس نے یہ چیزیں لکھے ہوئی ہیں اب آپ نے اپنی گیک میں کہیں بھی نہ ویکس لکھا ہے ویکس بیسیکلی ایک سی ایمیس یوز کرنے کے لیے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے سکیر سپیس بھی سیزار ڈیفرنٹ ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس ویبلی ان میں بھی ہم لوگ جس طرح ورڈپریس میں اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اسی طرح ان میں بھی اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور اپنے بلوگ کو ہم کو کریٹ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اب ہم لوگ یہاں پر آگئے کہ منتلی ایسیو پیکیج ہم نے لکھا نہیں ہم لوگ انہیں لنک بیلدنگ لکھا نہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو لنک بیلدنگ کر رہے ہیں اس کی ورڈ پر آنے ٹھیک ہے اوپی جیسیو ہم لوگ انہیں لکھا نہیں ہم لوگ چاہتے ہیں اس میں رینک ہو جائیں یہاں پر آپ نے اوپی جیسیو لکھانی کیٹگری آپ نے اوپی جیسی ہو اس کے بعد پر ففٹی دی اے ففٹی ڈی اے پلاس 10 ہائی آئی قوارٹی بیکلنگ پلس 10 کیورڈ ریسارچ ٹھیک ہے ڈی اے پلاس یہاں پر سپیس کی دی اے پلاس کے ساعت دیکھین ٹھیک ہے 50 plus DA ٹھیک ہے 10 High Authority Backlinks پھر Next آجاتا ہے آکھے پاس اور Next ٹھیک ہے اس کے پاس یہ آجاتا ہے I will do an Advanced Level of SEO Keywords Search Computer Analysis High Authority Backlinks I will do Following Work with My Grunt Off-page SEO Computer Analysis Backlinks Do Follow Backlinks Whitehead SEO Social Networking Inbound Linking Forum Discussion High DA Google Analytics Quarantine Data Quality 100% Accuracy On-Tribe Delivery آپ نے یہ چیزیں ایڈ کی اب یہاں پہ انڈسٹری میں آپ نے تمام کی تمام انڈسٹریز کو چوز کرنا تھا اور لینگویج میں اس میں آپ نے اس میں تمام لینگویجز کو بھی چوز کرنا تھا جیسے کہ ہم لوگ کمپیٹیٹر کو دیکھ اب اس کمپیٹیٹر کا کونٹینٹ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس کے کونٹینٹ کو دیکھیں اور ہم لوگ اپنے کونٹینٹ کو دیکھیں کیا ہمارا اس کے ساتھ کمپیٹیشن بنتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ لوگ سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ کیا ہمارا جس نے اتنے ورڈز کو بول کیا ہوئے اس نے ڈیٹیل میں اور پیج لنک ملنے کی بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ منتھلی ایسیو پیکج کمپلیٹ منتھلی ایسیو پیکج یہ کیورڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور اس نے یہاں پر بھی ایڈ کیا ہوئے کمپلیٹ منتھلی ایسیو پیکج ٹھیک ہے اس کیورڈ کو وہ لے کے آئے یہاں پر کمپلیٹ آن پیج اینالسیز ٹھیک ہے کمپلیٹ منتھلی ایسیو ٹھیک ہے یہ اس کا کیورڈ ہے اس نے یہ ایک وائیس ایس کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگین آتے ہیں ہم لوگ تو اس نے منتھلی ایسیو اس کا یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا کریٹیڈ ڈیک لکس اب اس کے ریلیٹیڈ اس نے کیورڈز ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے بنیو پر آن پیج آن پیج آن پیج ٹھیک ہے جو اس کا ساتھ اس نے لکھا ہو ہے آن پیج لنک بیلڈنگ اب لنک بیلڈنگ کو بھی وہ لے کے آگیا ہے اوف پیج کی سرٹیجی میں لے آگیا کیونکہ وہ یہاں پر اوف پیج کی بات کر لیکن ہم لوگ نے یہاں پر اوف پیج کی بات ہی نہیں کی ہم لوگ نے جس 3 سے 4 لائنیں لکھی سروسز کو لکھا اور ایک لائن لکھی اس میں ہم لوگ اپنے کی ورڈ کو کہاں پر ایڈ کیا ہے کس کی ورڈ کو ہم نے بولڈ کیا ہے یہ چیزے 90 DA plus 40 IQRT and do follow back links plus keyword rank report 90 DA plus کے 40 IQRT back links آپ نے create کر کے دینے ہیں 70 DA plus کے 20 کر کے دینے ہیں اور 50 DA plus کے 10 تو اس چیز کو آپ نے لے کے آنا ہے next کے اپنے کی ورڈ کو آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے اپنے پورے کے پورے content میں اس کے بعد پرائزز ہوگی اور اس کے بعد ہم لوگ ایف ایک یوز میں آجاتے ہیں 1,2,3,4 منتلی SEO services یہاں پر لکھے ہیں نہ ہی آپ کے پاس منتلی کے اپنے ورڈ جوزنگ ہے title میں نہ ہی آپ نے description میں لکھا ہے ٹھیک ہے تو بہت سی جگہ کے اوپر جب آپ لوگوں کا gap رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پر گیپ رہ جاتے تو وہ گیپ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر ٹائٹل میں اور ورڈ ہے ڈسکرپشن میں اور ہے ٹیکس میں اور ہے تو تمام کی تمام چیزیں سب سے پہلے تو وہ پائیورٹ کو ہی ہمیں رینک کرنے نہیں رہتے نمبر دو اگر کوئی کلائنٹ ہماری گیک کو اپن کر رہی لے جب وہ ڈسکرپشن پڑھتا ہے تو ڈسکرپشن میں اسے کچھ ایسی چیزیں نہیں ملتی کی جس کی وجہ سے وہ ہمیں آرڈر دے تو وہ ہمیں آرڈر نہیں دے تھا تو پھر اسی لیے ہمارے پاس آرڈرز یہ ہیں وہ نہیں آتے جب ان لوگ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس آئڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم لوگ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس آئڈ کرتے ہیں اپنے مین کیورگ آف کا ایک سے دو ہونے چاہیے جنہیں آپ نے رینک کر رہے ٹھیک ہے تو پھر ہی آپ لوگ اسے رینک کر سکتے ہیں آپ پیج ٹریگی ہی use کر رہے ہیں سر پیج میں جو آئی تھی اس کے لئے پوچھ رہی ہے وہاں تھا کہ کی کو رینک کریں وہ ہم کیسے رینک کریں گے ٹھیک ہے سباکرام بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ پوچھ رہی تھی اپنے کی کو کیسے رینک کریں اب دیفنیلی کی کو رینک کرنے کے لئے ایفرٹ ہوتی ہے آپ کو پروپر کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ میں نے آپ کی کی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد سر آپ سیونڈ ڈیفرنٹ گیگز بنا کر دکھا دیں تاکہ ہم اس کو کوپی کر سکتے ہیں علمدار بیسکلی میں آپ کو سیونڈ گیگز کر دوں ایک میں آپ کو انکریز تی اے کی کر دیتا ہوں ایک میں آپ کو منتلی ایسیو بھی کر دیتا ہوں ایک میں آپ کو بیٹ لنس کی کر دیتا ہوں ایک میں نے آپ کو اڈرڈی کر دیتا ہوں بیسن سنیمنٹ سلوکنس کی ٹھیک ہے تو میں تو سیونڈ ڈو ایٹ گیگز کر دوں آپ کو میں گیس پوز کی کی کر دوں میں ڈومین اتھارٹی پیج اتھارٹی کی بات کر دوں میں ایک سپائیڈ ڈومین کو پائنٹ کرنے کی بات کر دوں ٹھیک ہے تو ان سکلز میں میں تو بھی کریٹ کر دوں لیکن آپ لوگوں کا اپنا اٹرسٹ کی چیز میں آپ لوگوں نے ارموست فورٹی فرسٹ لیکچر ہے آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا کسی نہ کسی چیز میں تو انٹرسٹ ہوگا جس چیز کو آپ لوگوں نے سرچ کیا وزٹ کیا اور آپ لوگوں نے اسے انجوائے بھی کیا سرچ کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس گیگ کر دیں سر کو میں نے یہ گیگ جو ہے یہ سببک کروا دے رہی ہے اس کے بعد میں اپری ہوں پھر مجھے سبمیٹ کروانے کا کیا فائد ہے آپ کو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کے پاس سیٹیوکیٹس ہو آرڈی بہت زیادہ ہیں کہیں سے کسی نے ڈپلومہ کیا ہوگا کہیں سے کسی نے ڈیگر لیے ہوگی کہیں سے کسی نے سیکھا ہوگا بیٹھ کے انہوں نے آپ کو سیٹیوکیٹس دے دیا تو یہ چیزیں تو آرڈی آپ کے پاس بہت ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر کیا چاہیے یہاں پر آپ کو سکلز چاہیے جاں پر آپ لوگ ج khác کرنا ہے جس کے طرح آپ لوگی ارنگ ہو سکے اگر آپ مجھے سبمیٹ کروانے کے لیے اتنی افرٹ کر رہے ہیں آگر آپ لوگ اپنی ارنگ کرنا چاہے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں کہ آپ لوگ اچھی ارنگ کر رہے ہیں آپ لوگ اس لیے افرٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ ایک نکمہ رائد ڈیریکشن میں جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے جس سرٹیف کریٹ کے لیے اگر کلاس میں بیٹھے ہیں تو سرٹیف کریٹ آپ کو مل جائے گا آپ کے اٹینڈنس ہونی چاہیے جس ٹھیک ہے اور آپ میں پروفائل کریٹ کی ایک تو آپ لوگوں نے اپنی گیگز کریٹ کر لیے آپ کو سرٹیف کریٹ مل جائے گا لیکن آپ کی ارنگ سٹارٹ نہیں ہوگی پھر ٹھیک ہے اگر جس مجھے یہ چیزیں سرٹیف کروہ رہی ہیں کہ بس ہمیں سرٹیف کریٹ چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں سرٹیف کریٹ آپ کے پاس آرڈیٹ ہی بہت زیادہ ہیں تو کہیں بھی جوب کے لیے آپ نے اپلائی سرٹیف کریٹ چاہیے تو آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں اس کلاس میں اس کورس کا بیسکلی پرپنس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے انپاور کیا جا سکیں آپ لوگوں کو روزگاہ کے قابل کیا جا سکیں آپ لوگوں کے جو پیسٹنز ہیں جن چیزوں کی سمجھ نہیں ہیں آپ لوگوں کو وہ چیزیں سمجھائی جا سکیں ٹھیک ہے تو بیسکلی یہاں پر اس کورس کا پرپنس یہ ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سب سے زیادہ پریفرنس دیں آپ لوگ تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کے سامنے گیگز کو کریٹ کیا لائک ہم لوگ جو جب ہم لوگ نے اپنے کورس کو سٹارٹ کیا تو گیگز کریشن میں ہر پاس بہت سے ٹاپک سے ہم لوگ کینوہ کے تھوہ جا سکتے تھے ہم لوگ پینڈرز کر سکتے تھے ہم لوگ لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ اس پر بھی جا سکتے تھے کی sediment ہو ہم لوگ نیکسٹ سکلز کی طرف پایئے اور ہم لگوں نے گیٹا انٹری کر سکس من کے چیز سکھی پیادے سکر Survey سکھی پڑے گی پڑے ہیں کے بعد نیکسس من ٹانش میں ہے پڑے ہم لوگ نے کیوردرسرچ دیکھی نہیں انجم نے ako saw wind کی اپنے لائے کلائنٹس کے لئے ہم لوگ نے کیورد سکھی ہم لوگ بلوک کریشن کی طرف آئیں بلوک کریشن کے بعد ہم لوگوں نے یوٹیوب بھی کرنا ہے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا میں پینٹرست ہم لوگوں نے سیکھا تھا ہم لوگوں نے لنکٹین کو سیکھا ہم لوگوں نے انسٹاگرام کو سیکھا ہم کے ہیشٹیک کو کیسے پوائنٹ کرتے ہیں ہم نے یہ چیزیں سیکھیں ہیں اور نیکس ہم لوگوں نے فیس بک یوٹیوب یہ دو چیزیں کور کرنی ہے اس کے بعد ہمارے نیکسٹ لیکچر ہیں اس میں ہم لوگ انکریز کیا کا لیکچر ہوگا ہمارا فائنڈ ایکسپائیڈ ڈومین ایکسپائیڈ ڈومین فائنڈ کر کر دیں گے اس کا لیکچر ہوگا تو یہ تمام ہمارے لیکچر تو کور ہو جائیں گے اور ہمارا کورس ہے وہ ہمارے کورس کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارا پاس اس وقت فیس بک اور یوٹیوب چکے ہیں فیس بک میں نے کافی عد تک آپ لوگوں کو کروائی ہیں لیکن اگر اگر اوصل پیٹھر دونا کہ اس کے ایڈز کس طرح سے لگ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے اور یوٹیوب کورس ہمارا انڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ابھی بھی آپ لوگ سکیلز کو پوائنٹ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ سکیلز آپ کو پاس نہیں ہیں تو پریکٹیس آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھیں اور اس پورس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک ڈیفرنٹ پورس کی طرح لے کے چلنے آپ نے ایسا نہیں ہے کہ کلاس میں آئے لیکچر لیا اٹینڈرس مارک کی اور دوستوں کے ساتھ پہنے ٹھیک ہے تو بجائے اس کے آپ لوگ دوستوں کے ساتھ پہنے آپ لوگ پریکٹیس کریں ٹھیک ہے پریکٹیس زیادہ بیٹر ہے آپ لوگ کے لیے اور جو چیزیں آپ لوگ نے سکھی یہ ایک ایڈوانس لیول کی تھیں نہ کہ یہ ایک بیسک چیزیں اسکھی اور بس یہ بیسک چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں ایڈوانس ہم کہیں گے اور سے کریں گے اگر آپ لوگ نیچ فائن کرنے جاتے ہیں تو میتھرڈ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایڈٹ ڈینڈ آپ لوگ کو نیچ فائن کرنا ہے آپ لوگ کیورٹی سرچ کی طرف جاتے ہیں میتھرڈ بھی اور سکتے ہیں لیکن آپ لوگ نے کیورٹی سرچ کرنی ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگ نے سمجھ رہے ہیں ایسیو میں ہمیں ڈیفرنٹ ڈوپکس کور کیے ہیں ابھی تک ایسیو میں کیے ہیں اور اسے پہلے بھی ہم نے کیا رہے ہیں نیکسٹ ویشن ہے ہمارے پاس علمدار کے سارے بیسنس موڈیوز ہب کے اوپر بیکنگ جو ہے وہ کریٹ کر دیں ٹھیک ہے بیسنس موڈیوز ہب یہ ہے بیسنس موڈیوز ہب اب بیسکلی یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اسے ہم لوگ نے اوپن کیا بیسنس موڈیوز ہب کو تو ہمارے پاس اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے پھر رائیٹ پار ہب ٹھیک ہے اب بیکلکس کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرز ہیں اگر میں یہاں پر آپ لوگ کو شیئر کروں کہ بیکلکس آپ کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیفرنٹ بیکلکس ہر ایک سائٹ کا اپنا سنیریو اپنا سنین ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بیکلکس کو کریٹ کرتے ہیں اب میں یہاں پر بیکلکس ہی آپ کو ایک چیز سمجھا دوں رائیٹ فارس کی ایک سائٹ یہاں پر لکھا ہوئے رائیٹ فارس ٹھیک ہے کہ آپ ان کے لئے لکھیں آپ لوگ ان کے لئے لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لکھیں اپنا آرٹکل سمجھ کریں اگر آپ کا آرٹکل اچھا ہوگا تو ان کی سائٹ کے اوپر فبلش ہوگا اور وہ آپ کے نام سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی کیا ہوگی برینڈنگ ہو جائے گی آپ کا کنیکشن بن جائے گا اس سائٹ کے ساتھ تو آرٹکل اگر آپ کے اچھے آرٹکل سمجھ ہوں گے تو آپ کے آرٹکل سمجھ جو ہیں وہ اس کے اوپر فبلش ہونے لگے گا ٹھیک ہے اس کے لئے پہلے آپ لوگ کو ایک آرٹکل لکھنے جس کو آپ لوگ آرٹکل لکھتے سمجھ کروائیں گے اس کی ڈیٹیئیز کے مطابق اور پھر ہی آپ لوگ کا یہاں پر ایک لنک تو ایک میتھر تو یہ ہے اپنا لنک کریٹ کرنے کا اور یہاں پر اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوں گی رائٹ فارس کی نیم ایمیل فیب سائٹ نہیں ہے ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ جو بھی آپ لوگ یہاں پر لکھتے ہو ان کے ساتھ کمیلیکیٹ کرتے ہو تو وہ آپ لوگ پر ریکلائے کریں گے نمبر ون نمبر دو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر بلوکمنٹ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس نے بلوکمنٹ کے ہمیں پرمیشن نہیں دی اور بلوک کس کا ہے بلوک بیزنس موڈیول هب جو ہے وہ پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ آپ اس کے بلوک کے اوپر جا کے بلوکمنٹ کرتے ہیں پوسٹ کے نیچے تو آپ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بلوک اس کا ہے اس کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ اس بلوک کو کس طرح کم نمبر کرنے کی بھی آپ کو پرمیشن دیتا ہے کا نہیں کھل کو آپ لوگ اپنا بلوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی کسی کو پرمیشن نہ دیں اپنا بلوگ کرنے کو ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اپنے بلوگ کو کسی کو کمنٹ کرنے کی اپنے بلوگ میں پرمیشن نہ دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کی اپنی سواپ دید ہے آپ لوگ نہ دیں پرمیشن اس کی کمپلیٹ ایکسیس ہوئے وہ آپ لوگ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو بیسیگلی یہاں پر بلوگ منٹ کرنے کے یہاں پر کمنٹ کے آپ کے بعد دو ہی میتھرڈ ٹھیک ہے یہاں article submit کریں اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے پاس method نہیں ہے next اس کے پاس اس کا forum ضرور ہے ٹھیک ہے اس کے forum پہ جا کے آپ لوگ backlink لے سکتے ہیں اگر یہ forum اس کا اس وقت کر رہا ہے اس کے authority اچھی ہے اب یہاں پر ہے 14 exciting christmas in july party ideas ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے forums ہیں فورم میں آ کے ہم وہ کیا کرتے ہیں اب یہاں پر کیا کیا ہوا ہے کسی نے اپنا آرٹیکل جو ہے وہ submit کیا ہوا ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ sign up کریں گے اپنا آرٹیکل جو ہے وہ آ کے اس کے forum میں بھی submit کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی authority ہوگی definitely اس میں بھی link لگا ہوگا تو اس کی بھی authority جو ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہیں دو سے تین methods اگر کچھ سائٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کونسی سائٹ ہے اور گو کسی چیز کی permission دے ہیں جس چیز کی وہ permission دے گا ہم لوگ انہیں اس کے ساتھ ویسے ہی چھلنا ہے clear ہے یہاں پر آپ کو فاق جتالہ فاق جتالہ یہاں تک clear ہے آپ کو کہ جو بھی آپ لوگ block کو open کرتے ہیں کسی بھی site کو open کرتے ہیں اگر وہ آپ کو permission دیتا ہے بلوک منٹ کی پھر بلوک منٹ کر سکتے ہیں اگر وہ article submission کی permission دیتا ہے تو article submission تب کھڑ سکتے ہیں اگر وہ forum کے through backlink کی ریٹ کرنے لیتا ہے تو forum کے through کریں اگر وہ profile کے through آپ کو link کی ریٹ کرنے کی permission دیتا ہے تو profile کے through کریں ٹھیک ہے تو ہر ایک کی different functionality different اس کے structure اس کا layout اس کی مرضی اس کا blog ہے وہ کیسے چلتا ہے مارکر میں اس کی مرضی ہے کل کو آپ کا اپنا بلوگ ہوگا آپ کیسے چلیں گے یہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ٹھیک ہے تو کسی بھی student ہے یا کوئی بھی question ہے تو آپ کو question کر سکتے ہیں جی بالکل contact اس کے through آپ لوگ اسے outreach بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ کے blog کے اوپر article submit کروانے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی price کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس یہ میں آپ کو بتا دوں business module hub ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اگر کوئی بھی blog آپ کو permission دیتا ہے write for us کی تو یہاں پر ایک article جو ہے وہ submit کروائیں ٹھیک ہے ایک article submit کروائیں اور اس سے بات کریں کہ یہ میں نے article submit کروائے اور یہ میرا article جو ہے وہ publish کرنے ہیں اگر وہ کہے کہ اس میں errors ہیں اس میں کوئی بھی issues ہیں آپ کا article جو ہے وہ submit نہیں کیا جا سکتا تو اس سے بات کریں کہ کیا کیا errors ہیں تاکہ آپ اسے set کر سکیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ اس کے errors کو set کر سکیں اگر پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نے اسے article اس کے نہیں دینا یہ کوئی بھی چیز ہے تو پھر آپ لوگ اسے outsource کرنے کے بعد آپ لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک article submit کروائے اور اس کی کیا price ہے اور وہ آپ کو price mention کر دے گا وہ آپ لوگ وہاں سے پھر لیں گے لیکن as a backlink builder یا as a blocker سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے جہاں پر permission ہے free میں article submitted نے کی وہاں پر free میں ہم لوگ article جو ہے وہ submit کرنے ٹھیک ہے یہاں پر clear ہے تمام چیزیں آپ لوگ کو کسی اور کوئی بھی question ہے تو آپ کو question جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا articles جو ہیں وہ different names ہیں جی articles جو ہیں وہ different names سے اس کے اوپر publish ہیں کہ ایک ہی name سے publish ہیں جیلی روز 5th اگست کو اس کا article publish ہوا ہے کھیک ہے اب یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی article publish ہوا ہے اس کو 21 22 23 100 200 500 لوگوں نے اس article کو visit کیا ہے اب یہاں پر link لگا ہوئے creative agency sydney اس company نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ connect ہوئی ہوگی کہ میرا ایک article جو ہے وہ publish کر دیں اور انہوں نے publish کر دیا ہوگا جہاں انہوں نے کسی کو hire کیا ہوگا کسی بھی backlink builder کو fiverr سے upwork سے log کی تو انہوں نے کیا کیا ہوگا اسے کہا ہوگا کہ ہمیں articles submission چاہیے تو وہ order اس کے اوپر article جو ہے وہ submit کر رہی ہوگی جیلی روز اس کو دیکھتے ہیں جیلی روز کے کتنے articles جو ہیں وہ submit کر رہے ہیں جیلی روز اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے articles جو ہیں وہ submit کر رہے ہیں جی آرڈ ایڈی یہاں پر article جو ہیں وہ submit کر رہی تھی تو اس کے article submit ہیں تو اس لئے اس کا article جو ہیں وہ submit ہو گیا اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو add کر دوں کہ کچھ ہمارے پاس ایسے blogs بھی ہوتے ہیں جہاں پر آپ لوگ کو author account جو ہے وہ available ہوتے ہیں بولو کیا کرتے ہیں اب آپ کے پاس ایک clients are different آپ کی gig جو ہے آپ کو first page کا پڑھائیں گے اس چیز کو سمجھنا ہے آپ کی gig first page کے اوپر rank ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس تو guest post کے لئے daily four five four five orders ہیں وہ آتے جا رہے ہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ four five orders میرے پاس آتے جانے میں آپ کیا کروں تو بہت سے companies ایسے ہوتی ہیں جو کہ آپ سے پر منت ہنڈر ڈالر چارج کرتی ہیں two ہنڈر ڈالر چارج کرتی ہیں اور وہ آپ لوگوں کو ایک author account دے دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی article چاہیں وہ آپ لوگ submit کروا دیں یہاں کی ایک ratio ہوتی ہے کہ آپ لوگ ڈیلی کے two three eight years وہ submit کروا سکتے ہیں ہمارے blog کے اوپر تو یہ author account ہے ہمارا ہنڈر ڈالر کا two ہنڈر ڈالر کا package ان کا بھائی کرتے ہیں ڈیلی client سے آپ لوگ دو سے تین order آپ کے پاس آئیں ten thousand میں سے اگر آپ نے 10 to 15 ڈالر انہیں pay کر دیا جس کی site ہے اسے author account کے through اگر ہم لوگ average نکال لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ نے کیا کیا کہ آپ لوگ نے ڈیلی 60 to 70 ڈالر اپنا profit رکھا تو یہ آپ لوگ کے اپنی مرضی اپنی سنس جاؤں ٹھیک ہے تو آج کا لیکچن ہمارا یہاں تک کی تھا اگر کسی بھی student کا question ہے تو آپ لوگ question کر سکتے ہیں hopefully ہمارا account جو ہے یہ create ہو جائے گا تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر سے means کہ ایک سے دو گھنٹے تین گھنٹے میں جب بھی تو ہم لوگ کیا کریں گے اپنا blog جو ہے کل کو آکر دیکھیں گے کہ ہم لوگ wordpress کو کیسے install کرتے ہیں اس میں plugins کو کیسے کرتے ہیں کسی optimize کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم لوگ کل کو class میں سکھیں ٹھیک ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی دعوی مجال رکھیں گے کل Friday quick session ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے questions بھی لوں اور اسے quickly solving ٹھیک ہے اللہ حافظ شکریہ کوشش کریں گے کوشش کریں گے موسیقا 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 موسیقا